امیدوار گوشت کیا ہے ساتھ بورتی سر ہنبارکو سر ہنبارکو سر ہم سم بہت خوش ہے سر بادھائی ہو سر شکریہ شکریہ ہلو 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 یہ سب تو پارٹی ممبر کی وجہ سو ہوا ہے ہلو دنیا واد ہاں بولو بیٹی کیا کہہ رہی تھی تھی اتنی اشلیل ویڈیو دکھا رہے ہیں آپ مجھے یہ دیکھئے مجھے کیا دکھا رہے ہیں یہ ہے آپ کے لیڈر اتنی گندی ویڈیو دیکھو اتنی کھنونی حرکت کی ہیں انہوں نے دیکھو زر میں ان کی بیٹی کی عمر کی ہوں اور دیکھیں مجھے کیا دکھا رہے ہیں یہ ہٹو 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 مجھے دیکھو چکو کیوں بیٹی لے لو میری جان ماں ڈھالو مجھے یہ ہی چاہتے ہو اس دیش کو آپ جیسے بوڑے کی ضرورت نہیں ہے نوجوان نیتا کی ضرورت ہے یہ آپ کا دور نہیں ہمارا دور ہے اس لئے آپ ریٹائر ہو جائیے وہ اوپر والا تو آپ کو اٹھاتا نہیں لگتا مجھے کچھ کرنا پڑے گا آپ کا ایک پیر تو قبر میں ہے اور کتنا کرسی سے چپکے رہو گے سی ایم کی الیکشن کیلئے کھڑا ہونا میرے اکیلے کا فیصلہ نہیں تھا اور ویسے بھی تیرے جیسا کول سکم میں فساوہ آدمی سی ایم نہیں بن سکتا میمبرز میمبرز سب بڑے سالے سٹھیا گئے ہیں وہ تو آپ کو بہت مہان سمجھتے ہیں بہت بڑا تیاکی سمجھتے ہیں وہ آپ کو کیسے کچھ بولیں گے تم چپ کرو سی بی آئے تمہارے پیچھے پڑی ہے تم جیسے کپٹی کے ویسے میری پارٹی کا نام خراب ہو رہا ہے اب جاؤ چلے جاؤ یہاں سے اچھا تو میں چھلتا ہوں سب کو بتاؤں گی بتاؤں گی یہ کتنا گھٹیا آدمی ہے جانبا آج کے مکھی سمچار سی ایم امیدوار کے لیے شریف ستی مورتی جی کے نام کی گھوشنا کی گئی جب پارٹی کی بیٹھک میں پوچھا گیا کہ اگلا سی ایم کون بنے گا تب پارٹی نے ایک بار پھر ستی مورتی جی کے نام پر ہی وشواس جتایا ان کی سی ایم امیدواری تیہ ہو ہی گئی تھی لیکن تب ہی ان کے گھنونے برطاو نے لوگوں میں کھل بلی مچا دی ستی مورتی کی اس نیچ حرکت سے جنتا میں روش ہے اور پارٹی میں ہنگامہ مچ گیا ہے اس نے پوری جنتا کو دھوکہ دیا ہے ناٹک کرتا تھا اچھا بننے کا اگر ایسے انسان کو ہم ووٹ دے کر الیکشن جتائیں گے تو اس سے ہمارے راجع کی ناگ کٹ جائے گی سر سر سنایا پگلے سی ایم بننے والے ہیں میں اور اگلا سی ایم مزاگ کر رہے ہیں آپ لوگ یہ سب ہمارے اپوزیشن پارٹی کی گندی چالیں میں ثابت کر دوں گا ہمارے نیتا ستیمورتی ایماندار اور میں انہیں ہی سی ایم بناؤں گا اسے چھاپو چھاپو اسے ایسا لیڈر ہے یہ اورتوں کو گندی گندی فلمیں دکھاتا پھرتا ہے اگر ایسا بہشی سی ایم بن گیا تو کیا ہوگا اگر وہ اپنی پارٹی کے میمبر پر ہی بوری نظر رکھتا ہے تو کیا وہ اپنی بہو بیٹیوں کو چھوڑے گا اس پورے گھٹنا کرم کے بعد شہر میں تناب کا محول ہے اور جگہ جگہ پولیس تینات کر دی گئی ہے مگر اب میں چھپ نہیں رہوں گی سب کو بتاؤں گی بتاؤں گی یہ کتنا گھٹیا آدمی ہے ہیلو بابا یہ سب کیا ہو رہا ہے آپ کے بارے میں لوگ کیا کہہ رہے ہیں میں بے قصور ہوں اپنا غیار رکھنا بیٹی بابا 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 وسندرہ دیوی کے آروپوں کے بعد شریف ستی مورتی نے ان کی بیوی اور بیٹے کے ساتھ آتمہتیا کر لی ہے بابا 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 موسیقی 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 میں نے بتایا نہ میں پیتا نہیں ٹھیک ہے کافی انتھنی جلدی دو کافی لانا میرے لئے چاہ دینا کمل سر آپ چاہ پیائیں گے کیا ساتھ میں تھوڑا بھجیا بھی بتا نہیں کیسے تیل میں تلے ہوں گے کیا آپ یہ کھائیں گے مجھے سب چلتا ہے کمل سر آپ تو بالکل ہمارے جیسے سیدھے سادے ہو یہ لیجے کھائیے سر کوئی بول ہی نہیں سکتا کہ آپ اتنے بڑے رئیس آدمی ہو کمل سر پھر اس کٹنگ دارو آلے آدمی سے ملاکات ہوئی ہاں صاحب کیا ہو گیا آرے دارو اس نے پی تو میں ہو گیا آرے صاحب ایسے پوپٹ بن کے رہے تو سب پوپٹی بنائیں گے پہلے ماتھے سے تلہ کھٹاو ایسا کیا ایسا کیا ایسا کیا اب دیکھتا ہوں اس کا آرے صاحب ٹھیک ہے بھائی وہ ماتری جی تم سے پہلے میں دارو تا مانگا لو ویٹا آپ نے اتنی دارو پی لیکن ڈکار تک نہیں آپ یہ بتائیے مجھے مانتری جی کے پاس کب لے جائیں گے تم کو مانتری جی سے ملنا ہے نا ملنا ہے نا اور نہیں تو کیا چلو چلو میرے سر اس سے میں بھی آپ دارو کی بوسر چلو بھی اس نے مجھے کبھی اس سے تو کبھی اس سے نجانے کتنے لوگوں سے ملوایا کمل سر یہ بتائیے آپ کے کتنے بھائی ہیں دو بھائی ہیں پرادیب داس اور شبیر داس جنگر ایدھر آ چائے کے پیسے دے دی ہے نا دوسروں کی بات میں ٹھانگڑ آتا ہے نا سمجھ کمل سر آپ بس بھجیے کھاتے رہو سٹوری بتاتے رہو میں سن رہا ہوں وہ آدمی مجھے لے گیا اور اس نے مجھے منتری جی کے ڈرائیور کے سالے سے ملوایا یہ منتری جی کے ڈرائیور کا سالہ ہے یہ تمہارا کام کر دے گا اچھا ٹھیک ہے میرے چائے پانی کا خرچہ کون دے گا یہ کیا بس اتنا ہی آپ صرف شرٹ پینٹ ہی بچائے پلیز اب چلو نا سر کل میں نے جس کے بارے میں بتایا تھا یہ وہی دوست ہے اچھا یہ ہے کل ٹھیک آٹ بجے آ جانا ٹھیک ہے سر ہلو ٹھیک آٹ بجے آ جاؤں گا اوہ نیلی چھتری والے دہا کر میں ہر روز آٹھ بجے اس آدمی کے گھر کے سامنے کھڑا رہتا تھا رجنی میں گھنٹو وہاں کھڑا رہتا اس نے میری طرف ایک بار بھی نہیں دیکھا ہاں ہاں بتایا تھا انہیں کیا بولے پھر سب لوگ آ گئے چلو چلو آج سر میں آج تو کل آٹ بجے آنا اس آدمی کو چھوڑ کے محلے کے سارے لوگ میرے فرینڈز بن گئے نمستے سر کل آنا آٹ بجے اے اے ایسا کر تو کل آٹ بجے آجا آٹ بجے آٹ بجے آٹ بجے آٹ بجے کیا کسی کو جانڈیس کی دوائی کھلانی ہے جو روز آٹ بجے بلا لیتے ہیں پھر وہ چرکوٹ آیا کیا نہیں سر بلکل آیا مگر اپنے ساتھ برا ٹائم لے کے آیا برا ٹائم ہاں بھئی لب شب میں بھی سوچ رہا ہوں ابھی تک سٹوری میں لب اینگل کیوں نہیں آیا ایک لڑکا بندھن کے کالونی کے چکر لگائے گا پھر وہاں کی لڑکیاں تو فیدہ ہوں گی نا سر سچ کہا نا میں نے سر بلکل رجنی گرم بجے لوگیں انتھنی میرا دماغ گرم ہے بول بل کتنا ہوا بول بول چالیس روپے سر کمال سر مجھے مالوم ہے آپ کے باس چینج نہیں ہے میرے پاس بہت سارا چینج ہے یہ لے چینج بتا کتنا بیلنس ہے بھجی والے کا بیالیس روپیا چاہ والے کا تیس روپیا یہ کیا ہے رجنی ایسا کچھ نہیں ہے سر کساب چلتا رہتا ہے آپ چلیے کتنا ہوا اونلی نائنٹی نائن یہ تو ویٹنگ میں رکھتا نا اس لیے آپ ڈاؤن کر دو سر سر سیدھی سی بات ہے وہ آپ کو لائک کرتی ہے تمہیں لیو کی لینگویج بھی آتی ہے اس کے لیے لینگویج جانے کی ضرورت نہیں ہے سر بوڑی لینگویج سے ہی پتا چلتا ہے تم تو بڑے سمارٹ ہو یار سر اگر میں سمارٹ ہوں تو آپ تو دول سمارٹ ہے سر وہاں آپ سفارش کے لیے گئے تھے اور کیا کیا اس کی بیٹی کو پٹا لیا آرے نہیں نہیں اس کی بیوی ہے دوسروں کی بیویوں پر ڈورے ڈالتا ہے نہیں اے 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 آپ بھی تو کسی کی وائف ہو تو آپ پاس رہی ہیں کیا میکنی ہے یہ کیا ہرے ہے ہے کان ہے یہ اے 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 خڑے ہو جاؤ آپ 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 what a surprise میں نے سوچا نہیں تھا آپ یہاں ہوں گے سوچا تو میں نے بھی نہیں تھا sorry idiot گیسٹ کو مجرم کی طرح ٹویٹ کری ہو اکا لیے کسی کو لو ان کی کلاس sorry چاہے کافی no thanks بس آپ مجھے چھٹٹی دے دو یہ لیجے فشکری رجنی یہ فشکری دیکھ کر مجھے میری ماں کی فشکری آرہا ہے جانتے ہو فشکری کیسے بناتی تھی کامل سر کونسا مجھے ماسٹر شیف میں جانا ہے جو آپ رسے پر سمجھا رہے ہیں ہم کھانے کا مزا لیتے ہیں اور آپ مجھے بتائیے وہ انسپیکٹر لیڈی نے کیا بولا کافی شاپ بند ہونے والی ہے کچھ تو مو سے پھوٹو بج رہا ہے آپ کا فون آہاں بولیے اچھا مطلب کرلا سے تھی وہ ہاں رجنی ایش ہو گئی آپ کی تو آرے وہ میری مہبوبہ نہیں تھی رجنی آپ کی دوست تھی کیا نای نای دوست نہیں تھی ہم ساری کیوں مجھے لڑکا تیکھنے آنے والا تھا تو مجھے لگا کہ آپ نہیں آپ نے غلط سمجھا میں تو اس ریلے مینیسٹر سے آپ کی غلطی نہیں ہے مجھ سے غلطی ہو گئی آپ کافی پیجے نا اوکے اینیویز فرسٹ امپریشن بیسٹ امپریشن ہوتا ہے ہم دوست تو بن سکتے ہیں نمستے ویسے آپ کو ارسٹ کیوں کیا گیا تھا ارے وہ بہت لمبی کہانی ہے میں ایک بروکر کا انتظار کر رہا تھا اس نے مجھے ارسٹ کروایا یہ کہہ کر کہ میں اس کی بیوی پر دورے ڈال رہا تھا اوہ وہ آدمی کافی شکی مزاج ہے کوئی بات نہیں ہم سمحال لیں گے تھانکس مادم مادم آپ نام سے بلائی نا اوہ اوہ ایکسکیوز می جی کہ یہ سورت میں بلکل ٹھیک کہا تھا آپ پر تو کوئی بھی مرمٹے گا امہ امہ انکلوڈنگ می اہم اس نے سچ میں ایسا کہ آپ میرے سامنے ہیرو بن رہے ہیں کیا رجنی میں کیوں جھوٹ بولوں گا چھوڑی یہ تو وقت آنے پر پتا چل جائے گا کامل سر ہاتھ دھونے کے بااد بھی اس مچھی کی اچھی خوشبہ آتی ہے جیسے مارینہ چپاٹی کی فش فرائے دل تو کرتا ہے میں بڑا سا سٹیچو بنا ہوں آپ منسٹر ساپ کو کہیں گے میں مچھی کا سٹیچو بنانا چاہتا ہوں ان کو آئیڈیا پسند آئے گا اے کیا بول رہے ہو رجنی سوری کامل سر کوئی اور آئی یا نہ آئے پر تم ہی ضرور آنا ہے اب انوشکا نے اتنے پیار سے بھولایا تھا تو میں کیسے نہیں جاتا تو میں پارٹی میں گیا وہاں میں نے اینڈریا کو دیکھا آپ بہت سمارٹ ہے کامل سار کتنی خوبصورت ہے وہ آپ نے اسے پٹایا ہوگا پھر پٹایا گھومنے لے گئے ہوگے وہ بھی میری محبوبہ نہیں ہے آپ کی لائف میں پروبلم کیا ہے سر جس کے بارے میں بات کرتا ہوں آپ طرح کہتا ہے وہ میری نہیں ہے میری نہیں ہے ایچلی اینڈریا نے مجھے اپنے کاللج فنکشن میں انوایٹ کیا تو میں ماں چلا گیا آپ کی کہانی میں سٹوری کم اور سسپنس ہی سسپنس بھرا ہوا ہے سر پبلک انتظار کر رہی ہے اس بار میں نے اپنی محبوبہ کو دیکھا تھا کوڑیا نا سر جان دیجئے اے میں کہہ رہا ہوں میں نے دیکھا تھا مجھے گستہ آ رہا میرا یقین کرو وہ جین کاللج میں پڑھتی ہے جین کاللج میں پڑھتی ہے وہ اس کے سبجک کونس ہے بی ایسی میٹس رجنی بی ایسی میٹس ہاں رجنی کونسے ایر میں ہے سر فائنل ایر مر گئے میری والی بھی فائنل ایر میں سر رجنی ہمارا قسمت کنیکشن تو دیکھو کنیکشن ونیکشن چھوڑی ہے سر یہاں نیٹ وک نہیں ہے کنیکشن کی بات کر رہے ہیں بتائیے مہبوبا کون ہے آپ کی لٹ گیا برباد ہو گیا ارے کیا ہو گیا رجنی کمل سر یہ مت کہنا کہ یہ آپ کی حسین ہے چھے چھے وہ میری والی نہیں ہے اس سے کون بیوکوف پیار کرے گا وہ بیوکوف میں ہوں پچھلے پانچ سال سے پیار کرتا ہوں بچمند سے پیار کرتا ہوں ہاں وہ بھی خوبصورت بس کیجئے کمل سر بہت راہت آپ پھیلا چکے ہیں آپ پہلے یہ بتائیے آپ کی ہیروین کون ہے سر تمہیں ٹھیک سے بیٹھا میک لیٹ جاؤ کیا کیا سر آنٹی آپ کی مہبوب ہے آنٹی آپ اچھا وہ آپ کی آنٹی کی بیٹی تھی تو پھر اتنی لمبی سٹوری کیوں سنایا یار کتنے آرام سے کہہ دیا کہ وہ میری آنٹی کی بیٹی تھی میں اسے دس پندرہ سالوں کے باد دیکھ رہا تھا وہ میری لائف تھی بچپن میں ہم دونوں ساتھ کھیلتے تھے ہاں جانتا ہوں تم دونوں نے اپنے نام پیڑ پودھو پہ کرے دے ہوں گے اس نے تمہیں پیار سے تاڑی کھلائی ہوگی اور تم نے اسے پیار سے املی دی ہوگی گاؤں کی سڑکوں پر ٹائر گھومائے ہوں گے اور ہاں اس نے تمہارے ماتھے پر تلک لگایا ہوگا بچپن میں اس طرح کی نادانیاں سب ہی کرتے ہیں آپ نے کی میں نے کی لیکن ابھی شہر میں وہ کیا تاغر دننا کر رہی ہے یہ بتائیے ارے یہ والی نہیں وہ والی دے چل پیسہ دیکھا اندر آجا ہاں آتا ہوں ٹکڑا سلو آٹو چلا ٹوٹہ لیا نا اسے آٹو روکو سر سر ہاں 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 دیکھو ہم سب ساتھ ہیں خبرانے کی کوئی بات نہیں جب کام ہو جائے گا تم کو بتا دوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک 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 کمال صاحب رکھے کمال صاحب رکھے کمال صاحب کمال صاحب کمال صاحب کمال صاحب کمال صاحب اس جوڑی کو کنفرم کرنے کے لیے میں ایک بھیس میں ان کے گھر گیا میں بتاتا ہوں کمال صاحب آپ سویمنگ پول کے پانی میں جس کا بھی چہرہ دیکھیں گے وہ ہوگی شری دیوی صحیح کا نا کہانی میں نیا ٹویسٹ فلموں میں تو ایسا ہی ہوتا ہے پرانے زمانے کی فلموں میں ہوتا ہو ہائی کتنا ہنگسم ہے ہائی اس کی موچھے تو دیکھ آئی ٹی کامپنی میں انجنیئر ہوگا نہیں cken اچھا رکو رکو کون ہوں تم aray ڈکٹر سر نمستے شکریہ ماں گیس سیلنڈر والا آیا ہے کیا گیس گلپتی بپا اس بار کم سے کم یہ پوشاک اچھی ہے آج تھی اور بھی ہینسوم لگ رہا ہے آرے دل تو کر رہا ہے آج ہی پروپوز کرلوں میرا بھی چپ نوٹی گرل آپ بھی میرا ان لڑکیوں سے مزا گڑوا رہے ہو میں نے آپ سے کیا مانگا تھا آپ نے کیا دے رہے ہو ڈاکٹر سر گوڈ مورننگ کون ہے یہ ٹوپی والا تو ان کو نہیں پہچانتی یہ انڈیا کے سب سے بڑے سیکسولوجسٹ ہے ٹیم پہ ان کا شو نہیں دیکھتی کیا ماما کوریار ایک دم کریکٹ گیس کیا ایسا کیوں کہ بل سر جیسے ہی آدمی پیار میں پڑھتا ہے اسے آگرہ کا تاج مہل لیا داتا ہے اور کوئی گفت نہیں ملتا دینے کے لیے کتنی ساری چیزیں ہیں چائنا کی دیوار ہے لمبا سا کھتوب منار ہے اس میں کسی کو دفن نہیں کیا تو کیا ہوا لیکن رجنی یہ سب پیار کی نشانیاں نہیں ہیں ہم ہم آئے ہائے ہاتھ میں تاج مہل لے کر میرا شاجہ کہاں جا رہا ہے تیری ممتاز تو یہاں اکواس بند کرو جایاں سے آئے ہائے مستانی چالتا دیکھو اس کی ڈاکٹر صاحب یہ تاج مہل کس کے لئے لائے ہو ہمیں نہیں چاہیے وچمن سیلسمن اندر کیسے آیا میں جانتا تھا اے کمل کمل میں جا رہا ہوں جائی جائیے تم یہاں کیسے کیا میں آپ کو سیلسمن جیسا دیکھتا ہوں پہچان نہیں پائی پہلے آپ کی بیٹی نے مجھے نہیں پہچانا اب آپ مجھے نہیں پہچان رہی آؤ نا یہ تاج مہل کیوں آؤ آپ کی لئے لائے ہوں چلو اچھا ہوا جو آپ گفٹ میں تاج مہل لے کر گئے تھے اگر موگری کے پھول لے کر جاتے تو آنٹی کو مجھرا کرنا پڑتا وہ کیوں تمہارے انکل مجھرا کرواتے نا موڑ بن جاتا تو ناج گانا کرواتے نا آؤ پھر کیا ہوا گورمنٹ کے کچھ لوگ گھر پر آئے انہوں نے دروازے پر نوٹے چھپکا دیا اور کہا تین مہینے میں یہ گھر توڑ دیا جائے ہم لوگوں کو بہت فکر ہو تو گانا والوں نے کہا کہ چننے میں جو آنٹی ہے ان کی بہت اوپر تک پہنچ ہے مجھے ان سے جا کر ملنا چاہیے ان کی بات سن کر میرے من میں ایک نئی امید جاگی ہاں ہم سب جانتے ہیں میں نے تمہیں اس گھر میں بڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے پر تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا آنٹی سالٹ پر میں ریلوے مینسٹر کے فیملی ڈاکٹر ہوں میں ان سے مل کر اس بارے میں ضرور بات کروں گی آنٹی گاؤں میں ہم نے ہماری پشتینی پروپرٹی کھو دیئے ہمارے پاس صرف یہی گھر بچائے اگر یہ بھی ہاتھ سے چلا گیا تو ہماری کوئی پہچان نہیں بجے گی آنٹی کمل میں نے کہاں نہ ریلوے مینسٹر سے بات کروں گی دھیرج رکھو تھانکس آنٹی سنو تم تیار ہو نا میں ووچمن سے آٹو لانے کو کہتا ہوں آپ لوگ آٹو سے کو جائیں گے آپ کے پاس کار ہے نا آپ کیسے انکل ہم ہم اب چلیں کار تو ہے مگر اچھا ڈرائیور ملنا کتنا مشکل ہے آج کل ڈونٹ وری آنٹی آپ کو ڈرائیور کی کیسر ہوتا میں ہوں نہ میں چھوڑ دوں گا کار کی چابی کھا رکھی ہے وچمن کے پاس ہے اب چلیں تم بھی نہ اس آدمی کو گھر کے اندر کیوں آنے دیا ہم ہم کتنے دینوں سے ڈرائیور ڈھونڈ رہے تھی کوئی ملا اب مل گیا نہ میرے گاؤں کا لڑکا ہے چلو کمال سر آپ نے کار ڈرائیور کرنے کے لیے پوچھا یا ان کی بیٹی کو پٹانے کے لیے فیلڈنگ کی کیا رجنی کیا 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 سر آپ کئی بھی شروع ہو جاتے ہو آپ کو اپنی ماشوکہ کے گھر میں رہنے کی جگہ مل گئی آگے کیا ہوا مچلی کاٹے میں پھسی کی نہیں شری وہ فش پکڑ میں نہیں آ رہی نا میں پکڑ دوں کیا اگر وہ ہاں کہتی تو کیا آپ فش پکڑ لیتے ہیں کمال ہم لوگ ایک سیمینار میں جا رہے ہیں تم شری کو کولیج چھوڑ دوگی تمہیں کوئی کام تو نہیں ہے نا چلی مجھنگ نا مجھنگ 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 نا بن مجھنگ ہی 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 کمل سر پارٹی والی آپ کی دیوانی تھی انوشکا آپ پر مرتی تھی لیکن شری کے پاس آپ کی دال نہیں گلی آنٹی کی بیٹی ہے نا اس لیے بھاو کھا رہی تھی ہم اسی لیے رجنی وہ ہونر جو میں نے ابھی تک نہیں دکھا اب ٹائم آگیا تھا کہ وہ میں دکھاؤں بچپن سے ہی شری کو کیریٹڈلی بہت پسند آتی تھی تو میں نے فیصلہ کر لیا میں اس کے لیے وہی بناوں گا شریف شریف میں نے تمہاری فیوریٹ کیریٹڈلی بنایا میڈم آپ کا پیچھا آوہ تینکیو ہاں یہ کیا اس نے آپ کی کیریٹڈلی بھی نہیں کھائی یہ لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں کمل سر ہم ہمیشہ ان کے پیچھے پاگل ہوتے ہیں مگر وہ ہیں کی پیزا برگر سینڈویچ فاسٹ فوڈ کے پیچھے پاگل ہوتی ہیں وہ اپنے پیٹ کے لیے نہیں کھاتی ہیں سر اپنا کلاس بنانے کے لیے کھاتی ہیں ارے نہیں رجنی میری شریف ایسی نہیں ہے میں نے اسے غلط سمجھا اور فیصلہ کیا کہ اس سے کبھی ملوں گا ہی نہیں مگر ایک دن وہ خود میرے پاس آئی تم یہ سب کام کیوں کر رہے ہو ہاں ہاں تم نے مجھ سے کچھ کہا ہاں کمل تم ہی سے کہا اچھا تو تمہیں بولنا بھی آتا ہے اب مجھے رونا آ جائے گا کیوں ہاں ہمارے کالج میں روز کچھ گنڈے موالی آ کر پریشان کرتے ہیں تو تمہارے ٹیچر کو کمپلین کرو ٹیچر نہیں پرنسپل مجھے زیادہ انگلیش نہیں آتی ہے جو بھی ہو انسے چکاہت کرنی چاہی تمہیں ہاں لیکن وہ بھی تو انسے ڈرتے ہیں تو پھر یہ تو پولیس کے ساں میں اس پی کو جانتا ہوں اس سے بات کروں گیا نہیں تو میں میرے کالج آ کر پروپلیم سول کرنی چاہیے مجھے کیوں کرنا چاہیے تم میری ہلپ نہیں کرو گے تو کون کرے گا کمل میں پوچھ رہا ہوں مجھے تمہاری ہلپ کیوں کرنی چاہیے ہاں بچپن سے تم وہی کرتے آئے ہو جو میں نے تم سے کرنے کو کہا ہے تب میں بہت چھوٹا تھا میری لیے ٹائر بھی دوڑھاتے تھے تب میں نادان تھا پتوں پر میرا نام لکھتے تھے تم ارے کوئی بھی بچہ یہ سب کرے گا وہ سب بچپنا تھا تو کیا وہ سب کچھ بچپنا تھا اور نہیں تو کیا اس دن کالیج آڈیٹوریو میں تو مجھے ٹکر ٹکر گھوڑ رہے تھے اس کا کیا الگ الگ بیس میں آ کر مجھے امپریس کرنے کی کوشش کر رہے تھے اس کا کیا اور مجھے پٹانے کے لیے میرا پیچھا کرتے کرتے میرے گھر تک آ گیا اس کا کیا تو تم اب تک جان بھوچکر انجان بن رہی تھی جاؤ ہو جو تم سے کوئی بات نہیں کرنا ارے ارے تم سے اگر میں مزاک نہیں کروں گی تو اور کون کرے گا میرے جانوں میرے جانوں ہاں تم سچ کہہ رہی ہو کیا ہاں 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 مرے جانوں میرے جانوں ہاں تم بے فکر ہو کر کال جاؤ کل صویر میں تمہارے ساتھ چلوں گا că положہ ہاں 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 ص leg ہاں ہاں ہوا ہاں ہاں deinen ہاں ہاں موسیقی موسیقی اگر آپ کیا کر رہا ہے کمپیوٹر بک پڑھ رہا تھا سر ایک دھوں کیا ماری امد سر نیتو میں پرنسپل سے شکریہت کر دوں آپ کی تو تو اس کالوج میں پڑھتا ہے اگر دوبارہ یہاں دکھائی دیا نا تو فیس نہیں رہے گا چل 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 رجنی کیا ٹائم ہوگا ہوگا ٹائم گھڑی بند ہے سر ایک منٹ ہے پیار کے پانچی ٹائم کیا ہوا ہے کیوں ٹائم کیا ہوا ہے ٹائم کیا ہوا ہے ٹائم چل رہے ہیں انہیں ٹائم بتانے میں اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے روکھیا کمال سر پہلے اپنا ہاں ڈھونے گے پھر دیکھ کے بتائیں گے نا تین بجے ہیں آپ نے بزی کام کے ٹائم سے ٹائم نکالا و ٹائم بتائے اس کے لئے تھänکیو رجنی مجھے پانچ مینٹ میں ائرپورٹ پہنچنا ہوگا بکر نوٹ کمل سر میرا اوٹو ہے نا بینہ سائرن کے امبیلنس کی طرف بھاگتا ہے آدھے گھنڈے میں پہنچ جائیں گے آ کوئی آنے والا ہے کیا شریف سنگاپور کالیس ٹریپ پر گئی تھی وہ آج واپس آ رہی ہے کمل سر جب تک وہ ویدیش سے لینڈ کرے ہم سوسو کر کے ہلکے ہو جاتے ہیں آئیے نا یہاں پر یہ چننے میں سب لوگ دیوار پر سوسو کیوں کرتے ہیں کمل سر اگر پیار کرتے ہیں تو بیچ پر جاؤ اگر سوسو کرنا ہے تو دیوار کے پاس کھڑے ہو جاؤ یہ ہی ریواز ہے ایسا پہلے نہیں ہوتا تھا رجنی میں بہت دیر سی ایک بات نوٹس کر رہا ہوں تم رجنی کانت کی نکل بڑی اچھی کرتے ہو یا تم ایکٹنگ کیوں نہیں کر لیتے نہیں سر پہلے اس میں بہت انٹرس تھا بڑے بڑے ڈائریکٹر مجھے جانتے ہیں رام کٹ کے شولے میں میں تھا پارو کے دیوداس میں میں تھا لیکن ایڈیٹر نے کیچ ہی چلا دی سر نہیں تو آج تم بہت بڑے ایکٹر ہوتے رجنی تم نے ایک بات دکھی ہم دونے ایک ہی ویو لیندھ پر سوسو کر رہے ہیں ہاں کمل سر میں نے گھا تھا ہم دونوں کی ویو لیندھ ملتی ہے شانتھی سے کرنے دینا گھوم گا تو تیرے کپڑے کے لگے یہاں ورکم لوگ کیا کر رہے تھے ہاں میں چیٹیاں بھگا رہا تھا سر اچھا وہاں کیا لکھا ہے پڑو زرا بیوکوف یہاں پیشاب نہیں کرتے اتنا سیمپل تو لکھا ہے آپ کو پڑھنا نہیں آتا کیا پولیس کس نے بنایا آپ کو مسکری کرتا ہے ہم سے اندر کر دوں گا تم کو ارے سر آپ اتنا بھڑا کیوں رہے ہو یہ بیوکوفوں کے لیے ہم تو شریف انسان ہے تم دونوں بحث کر رہے ہو چلو کوٹ چلو رجنی کو ہاتھ لگانے کی امت کی اس کا انجام کا اندازہ بھی ہے رجنی کامل سر آپ میرا دوست سو سو کر رہے تھے اس نے ہمیں پریشان کیا ہے کیا نام ہے تمہارا اجید یہ ویجا یہ سوریا یہ ترشا دوسری تممان ہے کیا آج کیا جرم کیا تھا سوسو کی تھی سیم پر سم رجنی دیکھو اس نے بھی وہی crime کیا تھا اس نے سوسو کی تو ہم بھی اس کی کیٹیگری والے ہوگی کمال سر آپ چھپ نہیں رہ سکتے کیا تینچن بڑا دیتے ہیں رجنی یہ گوٹ اتنا چھوٹا کیوں ہے ہم کیا یہاں پر گھر بسان ہے کمال سر یہاں پر کےس کیلیا ہے تھوڑی دیر میں یہاں سے چھوٹ جائیں گے سائلنس دیڈیو پاس یورین ان پبلک پلیس اے اے ناری جد سائبہ پوچھ رہی ہیں پبلک پلیس میں سوسو کی تھی کی نہیں ارے کیا تم نے پبلک پلیس پہ سوسو کی تھی تمہیں پانچ سو روپے کا جرمانہ بھرنا پڑے گا میں جرمانہ نہیں دوں گا کسی کو ہمارے دیش کی پروبلنس کی فکر ہے کوئی ہے جو ہمارے بیچارے غریبوں کے آزو پوچے کمال سر رجنی آپ اتنی سی بات کا اتنا بڑا مدہ بنا رہی ہیں میں سپریم کور جاؤں گا مجھے انصاف چاہیے سائلنس پبلک پلیس کو گندہ کرتے ہو پھر یہاں کھڑے ہو کے ڈائلوگ مارتے ہو اس کے لئے تمہیں پانرہ سو روپے جرمانہ بھرنا پڑے گا نہیں تو تم جیل جاؤ گے جیل نہیں تم فائند دے دو گنا کمال سر آپ پہلے ایسے بند ہیں جس نے سوسو کرنے کے لئے انصاف کی اچھا مجھے پچھلے پچیس سال سے سوسو کرنے کا ایکسپیریئنس ہے کتنی جگہ پر سوسو کی ہے میں نے سڑکوں پہ کی ہے اپنے دادا جی کے کندے پہ سوسو کی ہے مجھے اتنی شرمند کی تبھی بھی نہیں ہوئی تھی لیکن آش تو مجھے پتا ہے تم اتنا شرمندہ کیوں محسوس کر رہے ہو وہ جاج تمہاری ہونے والی ساسوما ہے نا آپ کو کیسے پتا بھول گئے اپنی ویولیند ملتی ہے اچھا آپ اپنی حساب کی بک دے نا کمال تم یہاں کیا کر رہے ہو میں نے تمہیں کتنا ڈونڈا بس تمہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا اوہ سوٹ بوٹ میں کچھ سپیشل ہے کیا ہاں تم ویدیش جا رہی ہو تمہارے دوست بھی تو آئیں گے اگر وہ مجھے دیکھیں گے تو ان کو لگنا چاہیے کہ شریف کا فرینڈ کتنا ہینسوم ہے کیا کہتی ہو انٹی یہ پھول کس کے لیے ہاں یہ میں آپ کے لیے لیا تھا آریا اب بات سندر دکھیں گی سے لگا کے آنٹی دیکھیں آپ سے کچھ کہنا چاہیے گی ابھی کیا ہو گیا بیٹا کچھ نہیں ماما میں اسے کہہ رہی تھی لاغیج لانے میں میری مدد کرو چلو نا جاؤ نا بیٹا موسیقی اے تم مجھے یہاں بات کرنے کے لیے لائی ہو یا گھوڑنے کے لیے کیوں میں تمہیں دیکھ نہیں سکتی مجھے شرم آ رہی ہے میں نے کوٹ پہلی بار پہنا ہے نا میں ویدیش جا رہی ہوں اکیلے میں تم سے بات کرنے کے لیے بولا رہی تھی اور تم ماما کے سامنے اکر رہے تھے مجھے پتا تھا تم مجھے کیوں بولا رہی ہو بتاؤ کیوں تم مجھے حق کروگی مجھے کس کروگی یہ کروگی وہ کروگی مجھے وہ سا پسند نہیں ہے اب تک مجھے لگ رہا تھا کہ تم بہت بھولے ہو کچھ نہیں جانتے لیکن تم تو گیانی پندت نکلے ہاں میں سب جانتا ہوں بہت ہو گیا چلو جاؤ ارے تم نے کہا تھا کچھ بات کرنے ہوں ہاں ہو گئی بات اب جاؤ جاؤ نا ہکیا نا کس کیا آپ تو اداس ہو گئی آنٹی جانتا ہوں آپ شری سے کبھی دور نہیں رہی بس دس دن کی تو بات ہے جھٹ سے گودر جائیں گے آپ فکر مت کیجئے مجھے اس کی فکر نہیں ہے میں ریلوے منسٹر سے ملی تھی کیا کہا انہوں نے آنٹی بتائیے نا کیا کہا انہوں نے انہوں نے کہا آپ کچھ نہیں ہو سکتا اب ہم کیا کریں گے آنٹی تمہیں کیا فکر ہے تم نے تو دوسرا گھر ڈھونڈ لیا نا یہ آپ کیا کیا رہی ہیں وہ پیسے والی ہے گھیر سارا سونا ہے ہاؤسپیٹل ہے شری کی پاس کیا نہیں ہے اسی لئے تم ہمارے گھر میں گھوسائے نا ایسا مد بولی آنٹی میں نے ہمیشہ اپنی لائف میں دیا ہے کبھی کسی سے لینے کی کوشش نہیں کی میرے ماں باپ نے مجھے عصر کرنا نہیں سکھا اے کیا میں تم لوگوں کو نہیں جانتی تمہارے باپ دادا نے ڈونیشن کے نام پر ساری دولت باند دی مجھے تم پر دیا آگئے اور میں نے تمہیں اپنے گھر میں رکھا لے شکریف مجھے تک رجنی کیا ہو رجنی رجنی ایک مرد رجنی رجنی خوش میں آ رجنی کیا ہو گیا تم میری دکھ بھری سٹوری سن کر بے ہوش ہو گئے سوچو ذرا میرا کیا حال ہوا ہوگا اے کمال میں تمہاری سٹوری سن کر بے ہوش نہیں ہوا کیا تمہیں میری سٹوری سن کر برا نہیں لگا مجھے یہ سوچ کے چکر آ رہے ہیں کہ میرے پیسے واپس کہاں سے ملیں گے دیکھو نا تمہارے پرس میں کچھ روکڑا پڑا ہے کیا نہیں رجنی دس اربیہ بھی نہیں ہے نہیں رجنی پانچ اربیہ بھی نہیں کچھ بھی نہیں رجنی کم سے کم چوانی اٹھا نہیں کچھ تو ہوگا وہ آج کل کہاں ملتے ہیں اگر ہوتا وہ بھی کسی کو بات دے تھے مجھے لگا بہت پیسہ لیکن تو تو جیسا تیسا ہے میں نے تجھ پر سارا پیسہ اڑا دیا جو آٹو کا کرزہ چکانے کے لیے رکھا تھا لیڈی ڈان کو کیا جواب دوں گا رجنی تم یہ کیا بکواس کر رہے ہو میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا میرے پاس چینج نہیں ہے چینج نہیں ہے اے کمال چینج نہیں ہے اور پیسہ نہیں ہے اس میں بہت فرق ہوتا ہے کیا ہو بہت ہوا اب میں نے تم پر جو خرچہ کیا ہے وہ دے دو ٹوٹل ہوئے دوہزار پارٹسو نو روپے اگر نہیں دیا تو جانتے ہو رجنی کا فیمس غصہ رجنی اپنا ہاتھ ہٹاؤ ہاتھ نہیں ہٹے گا کمال بات مان لے رجنی تم کمال کو جانتے نہیں میں بھی سیم ٹو سیم ڈائلوگ مارتا ہوں تم رجنی کو جانتے نہیں ہو کمال ہاتھ ہٹا رجنی میں ماروں گا تو تم بھی ماروگے اے زیادہ ہیرو کی رمت دکھاؤ پہلے پیسہ لیا اب فائٹنگ کی بات کر رہے ہو لیکن ایک بات یاد رکھنا کمال میں دشمن کو معاف کر سکتا ہوں لیکن اس کو کبھی نہیں چھوڑتا جس نے مجھے دھوکھا دیا ہو رجنی یہ بھی سن لو جو معافی مانگ لیتا ہے وہ انسان ہے اور جو معاف کرتا ہے وہ مہان ہوتا ہے تم مہان ہو یا نہیں ڈائلوگ کا ایموشنل اتیاچار مت کرو تو اس رجنی کمال کی جوڑی کا shut up بھول جاؤ رجنی کمال کی جوڑی میں ہوں آٹو والا اور تم سڑک چھاپ تمہیں سہارا چاہیے میں سہارا دے رہا ہوں کہاں گے رجنی کمال پہلے یہ بتاؤ پیسہ واپس دوگی یا نہیں مجھے پیسہ چاہیے پیسہ چاہیے نا ایک منٹ رکھ ہلو دادا جی میں کمل بول رہا ہوں کمل کیسا ہے تو بیٹا میں ٹھیک ہوں آپ کیسے دادا جی اچھا ہوں پہلے تو تُو ہر روز فون کرتا تھا اس بار بہت دن ہو گئے تُنہیں فون ہی نہیں کیا تُو مینیسٹر سے ملنے گیا تھا کی نہیں آہ مجھے فون کرنے کا ابھی ٹائم ملا دادا جی آنٹی نے کہا ہے کہ وہ مجھے ان کے پاس لے جائیں گی دیکھو بیٹا ہے ادھر ادھر گھومنے سے کچھ نہیں ہوگا سب سے پہلے تم جا کر سی ام سے ملو پر ایسے کیسے جا کر ان سے مل سکتا ہوں میں دیکھو کمل میری بات مانو وہ بہت بھلا آدمی ہے اس نے مجھے کہا تھا اگر کوئی بھی کام ہو تو میرے پاس آنا اتنی دیر سے فون پہ چپکا ہے لگتا ہے میرے پیسو کا جھگاڑ ہو رہا ہے جانتا ہوں دادا جی میں جا کر ملوں گا ان سے آپ چنتا مت کیجے دادا جی ہمارے گھر کو کچھ نہیں ہوگا اپنا خیال رکھئے گا بات میں فون کروں گا ہاں ہاں بیٹا ٹھیک ہے تو کمل سر ہاں بات ہو گئی میرے پیسو کا بندوست ہو گیا نہیں وہ دادا جی سے بہت دنوں سے بات نہیں ہو تھی میں نے ان سے بات کی اور سب کچھ بتا دیا کیا بتا دیا کیسے ایک آٹو والے کو فسا دیا اور اس کے پیسے لیکے اس کو مامو بنایا یہ کیا کہہ رہے ہو رجنی میں کبھی کسی کو مامو نہیں بناتا میں تمہارے پیسے ضرور لٹا دوں گا آؤ اب چلو اے تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہاری ساری باتیں مانوں گا اب تو سیدھی کام کی باتیں ہوگی بکواس نہیں ہوگا مجھے بھروسا نہیں ہے تم پہ بتاؤ کہاں جانا ہے مجھے سی ایم کے پاس جانا ہے کانفرم کانفرم کیا کانفرم تمہیں بس آٹو میں فری میں گھومنا ہے کبھی اس منتر کے پاس جانا ہے کبھی اس منتر کے پاس جانا ہے اب سی ایم کے پاس تھوڑی دیر بات بولوگے پی ایم کے پاس جانا ہے نہیں یار ایک سال پہلے کی بات ہے سی ایم ہمارے گھر پر آئے تھا وہ میرے دادا جی سے ملے اور واپس جانے سے پہلے ہمارے گھر کھانا کھایا تمہاری عمر کہانیاں بہت اچھی طرح سناتے ہو کوئی بھی وشواس کر لے گا کیا یار میری بات مانو نا سی ایم سچ میں ہمارے گھر آئے تھا تم نے کہا کہ تم نے اور سی ایم نے ساتھ میں بیٹھ کر کھنا کھایا تھا اور یہاں پر اسے ملنے کے لیے تڑپ رہے ہو اے ساپ سنیے آنے تو آنے لیے سے آنے لیے سے آنے لیے سے آنے لیے تم اس لنگور چھرکوٹ کو جانتے ہو کیا کیسے ہیں آپ میں ٹھیک ہوں تم کیسے ہو ساری چنتائیں چھوڑ دو اب یہ میری ذمہ داری ہے کہ تمہارا کام کسی طرح ہو جائے شکریہ سر نمسکر میں ان کے ساتھ ہوں یہ میرا دوست ہے رجنیم بہت اچھا آدمی ہے تمہیں دیکھ کر لگتا ہے میں نے تمہیں کہیں دیکھا ہے مجھے کہاں دیکھا ہوگا آٹو سٹینڈ پر دیکھا ہوگا اور کہاں آٹو سٹینڈ جانے دیجئے نا زیادہ سوچیں گے تو آپ کے اتنے سارے بال اوڑ جائیں گے مجھے شہر سے نکال دیں گے آرے ہاں اس بار کورپوریشن کے ایلیکشن میں میر کی پوسٹ میں ایک عورت کو دے رہا اور میں نے سوچ لیا ہے کہ وہ امیدوار کون ہے ہم اچھے سے جانتے ہوں اس امیدوار کا نام کیا ہے اچھا ہوگا کہ آپ پارٹی میں سے کسی کو چھنے نہ کہ کسی باہر والی کو ہم سب یہی چاہیں گے کہ کوئی ہماری پارٹی میں سے اس پوسٹ کے لیے چھنا جائے اے تم جانتے ہو کس سے بات کر رہے ہو اچھی طرح جانتے ہیں اور ہم یہ بھی جانتے ہیں سر کی اس سیلیکشن میں آپ ہم جیسے کاریکارتاؤں کو چھوڑ کر کسی جتانا چاہتے ہیں اے کیا سوچتے ہو تو میں ستی مورتی جیسا دیالوں سیدھا سادھا اور شریف انسانوں جان لے لوں گا تمہاری میں ہی پارٹی ہو اور میرا فیصلہ ہی فائنل ہے زیادہ ہوشیاری دکھائے نا تو کل اپنی ماننگ وقت کے بعد واپس کھر نہیں پہنچو گے سی ایم سے ایسے بات کرنے کی ہمت کسی ہوئی لوں کی میرا تو خون کھول میں چھوٹ سی ایم صاحب اس لڑکی نے باروی کی ایکزام میں ٹاپ کیا ہے اس کے ایمیشن کا کچھ کر دیجئے آپ کی ملوانی ہوگی سر آپ نے اس کو پہچا نا ہم ستی مورتی جی کے کلاس میٹ کے گھر گئی تھی نا انہی کب ہوتا ہے یہ ہاں دیکھیں ہاں ہاں پہچان لیا بات میں بات کریں میں توڑا بیزی ہوں وہ ریلوے ڈپارٹمنٹ ہمارا گھر توڑ کر وہاں فریوگر بلانے والا ہے اے تو میرے پاس کیوں آئے ہو ان سے ریکویسٹ کرو سر ہم نے کی تھی پر کسی نے دھام نہیں دیا کہاں ان سے بات کرو سر پلیز آپ کچھ کیا سر اپنی دیرہ میں کیا کہہ رہا ہوں سر اب ہمیں آپ ہی کا سہرہ ہے تم نے ہاتھ کسے پکڑ دیا ہاں نہیں سر وہ تو کیا لگتا ہے کہ صرف تمہیں پروبلم ہے یہ میری ڈیوٹی ہے کہ میں سب سولو کروں کیا میں ہر گھر میں جاؤ اور ان کی پروبلم سنتے بیٹھوں کی ان کی لڑکی کی شادی ہوئی کی نہیں کی ان کی لڑکے کو نوکری ملی کی نہیں جاؤ جاسے کیسے چلا جاؤں جب آپ ہمارے گھر پر ووٹ مانگنے آئے تھے تب ہم نے آپ کو اپنے سر پر بٹھائے تھا آج جب میں اپنی پروبلم لے کر آئے ہوں تو آپ میری بہیزتی کر رہے اگر ہم نے ووٹ نہیں دیا ہو تو آپ سی ایم کیسے بنتے میں تمہارے ووٹ کی وجہ سے سی ایم بنا ہو ہاں میں اس کے لائک تھا کیا دیکھ رہے تم لوگ یہ آدمی دوبارہ مجھے ہاتھ دکھنا نہیں چاہیے نکالو اسے ایسے چھوڑو مجھے 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 آو بیٹھا کیا آو بیٹھا تم نے کہا تھا چھوٹ اسی پروبلم ہے اگر تم مجھے بتاتے کہ فلائیوور کے ٹھیکے کا ماملہ ہے تو میں تمہیں ان کے سامنے کبھی نہیں لی جاتا فلائیوور کے پروجیکٹ میں سی ایم کا کالا پیسہ لگا ہے جس سے انہیں بہت منافہ ہوگا یہ آپ کیا کہہ تمہیں کیا لگتا ہے سی ایم دودھ کا دولہ ہے کیا ایک نمبر کا رشوت خور ہے اچھا یہ ہی ہوگا کہ تم اپنا گھر بھول جاؤ اور یہاں سے چلے جاؤ اس طرح کے کونٹریکٹس میں سب ہی کا حصہ ہوتا ہے بیٹھا اپنے دادا جی کو لے کر کسی اور گاؤں میں مس جاؤ بیٹھا جاؤ میں جانتا ہوں دادا جی یہ صرف ایک گھر نہیں ہے ہماری زندگی ہے آپ چنتا مت کیجئے اپنا ناٹک بند کرو میں نے کبھی تمہیں ایک نوکر سے زیادہ کچھ نہیں سمجھا صرف ایک موفت کے نوکر میں تمہارے بوٹ کی وجہ سے سی ایم بنا ہوں میں اس کے لائک تھا دکھا لو اسے ایسے موسیقا موسیقا اے اس کو دیکھ صالحہ اٹھو کا آپ تک ہوں دے گا موسیقا یہ کون ہے ان کو آپ پہچاندے نہیں ہیں بولینا اسی ایم سے میل کیا ہے میں سابس سمال لوں گا اے ہم ہفتہ چکا دیں گے جاؤ جاؤ نا ہفتہ مطلب آپ کو پیسے مل گئے کیا نہیں ملے ہم جا کر رمانی دیدی سے بات کریں گے شیرنی کے موہ میں ہاتھ ڈالنے کی بات کرتے ہو پتا بھی یہ وہ کونسی بلا ہے ایک بار چل کے بات کرتے ہیں چل بات نہیں کرتی بولتی بند کرتی ہے تو آٹو میں بات تو سکتے بورے پسے اب تو میں آٹو سے بھی ہاتھ دھو بیٹھوں گا وہاں تو رام نام ستی ہوگا میرا یہاںасибоی شox نہیں ہوگا یاد 1932 یعنی رمانی دیدی کا گھر کابی پورانا ہے آج 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 در مت اندر تو آم آج ہے شکونہ ہے یہ مکان مالک کا گھر ہے رمانی دیدی نے اس پر کبھی ہمالی ہے ایہ تو یہ گھبرایا ہے تو یہ بات کر لیں گے آنا رمانی کوئی آئیٹم گال نہیں ہے وہ گنڈ ہے گنڈ یہاں پر اسی کا راست چلتا ہے میری بات سنو یہاں سے واپس چلتے ہیں ڈالے کونسلر کو پڑے گا کونسلر کے لیکشن دو مہینے میں ہونے والے ہیں تب سالہ میرے پیروں میں گرے گا اور مجھ سے پیسوں کی بھیق مانگے گا سالے کو پیسوں کا ردوہ نہیں پتا نا آپ کیوں کسی کو پیسے دے رہی ہیں آپ خود ہی کاؤنسل کے لیے بن جاتے ہیں ٹھیک کہنا پپو اے پپو اے کون ہے تو میں چاہے جو بھی ہوں دیدی کون ہے یہ معنی رکھتا ہے اگر وہ تیار ہوں تو میں انہیں کاؤنسل بنا سکتا ہوں اے آپ بھی مزا چکاتا ہوں اے رے 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 اپنے پاس چاکو بھی رکھتے ہو چھے یہ اچھی بات نہیں ہے اے بہت چربی چڑے لیے کیا مجھے تجھے چلٹ کیا دیدی پسینہ آپ کو آرہا ہے اور فریج کا پانی وہ پی رہا ہے پیلو پیلو یہ لوگ آپ کی وجہ سے اتنے ایش کر رہے ہیں جب آپ کاؤنسل بن جائیں گے تو ان کی تو ایش اور کیا شہر ہو جائے گی زرا دیکھو تو کتنا پاور فل فیس اے رویل شان راج کرنے کے لیے پیدا ہوں یہاں ابے بال کی دکان چلا کیوں رہا ہے ادھر دیکھ رمڑی دیدی کو وہ لڑکا جہاں پہلی بار آیا ہے پھر بھی اس کی بات دھیان سے سن رہی ہے اتنا ہی نہیں اس کی باتوں کا ان پر گہرا اثر بھی ہو رہا ہے بس تھوڑی دیر اور رکجہ بیٹا دیکھتے ہیں کیا پتٹی بڑھاتا ہے نمسکار کون ہو تم کیا آپ ویجیوڑا کی ہو میں نے پوچھا کون ہو تم آج کیر آف پلیٹ فورم اور کل کاؤنسلر کا پیے کوئی نام ہے کی نہیں کانگیا اے ایدرہ اے ایدرنے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ یہ یہاں آتا ہاتھ چکھانے کے لیے اسے کچھ مولت چاہیے ان کو تمہارے ہاتھ کاٹ لینے دو پر جو کہنے آیا وہ کہہ دو اے تم تو اسے کہہ رہے ہو جیسے گاجر کا ہلوہ ہو دی دی ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ آدمی ہے در رہتے جا رہا ہے دی دی میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے ایڈلی کے ٹھیلے سے شروع کیا اور آج یہاں تک پہنچ گئے آپ کاؤنسلر کیوں نہیں بن سکتی ہیں سب کرسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو پھر آپ کاؤنسلر کیوں نہیں بن سکتی ہیں دی دی آپ پبلک میں بہت فیمس ہیں لیکن فیمس ہونے سے کام نہیں بانتا آپ کو چاہیے پاور آپ کو چاہیے پوزیشن لوگوں کو آپ کے ساتھ فوٹو کچھوانے کے اچھا ہونی چاہیے فیم صرف کچھ لوگوں کے پاس ہی ہوتی ہے آپ کے پاس وہ ہے اسی لئے آپ سے کہہ رہا ہوں اچھا آپ ایک مہنے میں کتنا ادھار دیتی ہیں ایک کروڑ دیتی ہوں گے آپ مجھے دو کروڑ دیجئے میں آپ کو کاؤنسلر بناتا ہوں دی دی یہ آپ کو اولو بنا رہا ہے کیا رہے ہیں ہم کو علی باگ سے ہیلا سمجھائے گیا اگر یہ ہار گئی تو میں مر جاؤں گا اگر وہ جیت گئی تو کیا تو مرے گا میرا بشواس کیجی مجھے آپ کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے مجھے لگا کہ مجھے آپ سے کہنا چاہیے اس لئے میں نے کہہ دیا پپو کمار چلو چلیں ایک منٹ رکو کوئی مبتور میں کہاں ہے تمہارا گھر شیوان جی نگر اچھی جگہ ہے تینکس دی دی وہ میرا بھی گام ہے اچھا کل صبح آنا اوکے دی دی اے کمال کمال سن سن ہم یہاں اوٹو کے ہفتے کے بارے میں بات کرنے آئے تھے تُنے اس عورت کو پولیڈکس میں دھکیل دیا مجھے ایک بات بتا تیرے خود کے اتنے سارے پچڑے ہیں اور تُو دوسرے کے معاملے میں ٹانگ کیوں آڑا رہا ہے دیکھ رجنی تُنے خود ہی کہانا میرے خود کے اتنے پچڑے ہیں پر ان کو سلجھانے کیلئی کوئی بھی نہیں ہمیں لگتا ہے انجان لوگ ہماری مدد کریں گے پر پوزیشن ملتے ہی وہ سارے وعدے بھول جاتے ہیں تو کیوں نہ ہم ایسا کچھ کریں کہ وہ وعدے بھول ہی نہ پائیں اگر اس پروبلم کو سول کرنا اتنا مزیدار ہے تو کیوں نہ ایسی پروبلم کھڑی کی جائے جو سول بھی نہ ہو مطلب کیا ہوا تمہیں سمجھ نہیں آیا نہیں آئے کبھی نہیں کبھی سمجھ نہیں آئے کھا شریف شریف میں نے سنا تھا کہ تم واپس آگئی ہو کیسی ہو تم کیسی رہی تمہاری ٹریپ تم یہاں کیوں آئے ہو ممہ نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے اب مجھ سے کبھی مط ملنا دیکھو یہ ہماری عزت کا سوال ہے اگر میں نے کسی کو بلا پرواہی کرتے ہوئے دیکھا تو میں چھوڑوں گا نہیں دیکھیں اس ایلیکشن میں تو آپ مجھے منتری بنائیں گے نا کیوں نہیں دیکھو یہ کورپوریشن کا ایلیکشن ہے کونسا ایسا وارڈ جہاں سے ہماری جیت پکی ہے وارڈ نمور ایک سو پچیس اہاں اسی وارڈ سے تم اسی وارڈ سے کورپوریٹر کے لیے کھڑی ہو جاؤ آپ بنیں گی سی ایم اور میں صرف کورپوریٹر اوہ اوہ ان کو کیسے سمجھائیں سر ایک چانس دیکھا دیکھو ایسا ہوتا ہے پہلے کورپوریٹر بنتے ہیں پھر میر بنا جاتا ہے میں میر؟ میر بسندرا میر بسندرا ہاں تم میر بنی تو اس چننے شہر کا بھگوان ہی مالک چنتا مد کرو ہم ضرور جیتیں گے اب کیا ہوگا نیچے سائن کیجی ہم تو ایک سو پچیس وارڈ سے چناؤ لڑیں گے وہاں پر انیس سو تیرانوے گلیاں ہیں اور ہر گلی میں نب بے گھر ہر فیملی میں پانچ لوگوں کا ایوریج بانو تو دو لاکھ چوراسی ہزار چار سو سٹھ لوگ ہوئے اور ووٹ ڈالنے والے کتنے ہوں گے جو اٹھارہ سال سے زیادہ ہیں ہی کوئی ایک لاکھ اٹھانوے ہزار دو سو تیتیس ان میں سے تیرانوے ہزار چواتیس تو مرد ہیں اگر اتنے لوگوں نے ہمیں ووٹ ڈیا تو ہماری جیت بلکل پکی ہے اور مجھے پتا ہے کہ ان سے ووٹ کیسے نکالنے ہیں فکرناٹ میں سب سوال لوں گا یہ یہاں کیا کر رہا ہے چھوڑونا اس کو سر جانے دو بہت زیادہ چالاک لگتا ہے زرا اس پر نظر رکھنا اچھا کمال تونے اتنی پولٹکس کان سے سیکھ لی وہ بھی ایک دن میں مجھے کچھ نہیں معلوم میں تو اہم ہی پھیک رہا تھا مجھے اچھی طرح سے جانتے ہو اگر میں الیکشن ہار گئی نا تو دیکھنا اگر ہاری تو نتیجہ جانتے ہو نا اے کہاں جا رہا ہے کمال دیدی ہم ضرور چیتیں گے اگر آپ کو ڈر ہے کہ آپ کے پیسے ڈوب جائیں گے تو یہ رکھیں گے یہ کیا کر رہا ہے یہ میرا ہوتا جو چیز ضرورت کے ٹائم پر کام نہیں ہے وہ کس کام کی اب مجھے الیکشن کو کیارک لے جانا ہے رم نی دیدی آتو جانتی ہے میرا آٹو یہ میں کرجا چکا اور آٹو لے جانا دیدی دیدی آپ کیوں کر رہی ہیں ایسی حرکت ہے چندی دیدی یہ اس لیے آپ نے پولیٹکس جوئن نہیں کیا ہے نا رجنی بھائی یہ پدھیاترہ پر کھا جا رہے ہو اپنے آٹو میں چھوڑ دو اپنا آٹو میں جس آٹو کو کشتو پر خریدنا چاہتا تھا آج اس کو گیر بھی رکھ دیا میں سڑک پہ آ گیا یہ تو نہ دکھی کیوں ہو رہے ہو ایک بار دیدی کاؤنسلر بن جائیں اس کے بعد آٹو تمہارا تو ایک نمبر کا شانہ کوا ہے میرے بھائی ایک بھائی اگر میرا جگری دو سڑک پہ بھٹکے تو لانا دے مجھ پہ تھوک چل بیٹ اندر جلدی کر میں اپنے آٹو کو مس کر رہا ہوں مجھے اس آٹو میں دو راؤن گھوما چل یہ کیا بدبو آ رہی ہے میرے آٹو میں سڑھی ہوئی مچھی لے گیا تھا پاگل ہے مارینہ بیچ کی مچھی کو بچپن سے جانتا ہوں ایک میٹ رک جا سوامی جی پرنام سوامی جی یہ بھکاری کون ہے یہ بھکاری نہیں پہنچے ہوئے سادو ہیں تو تو ان سے ملنے کیوں جا رہا ہے جب آدمی اداس ہو ہر راستے پر نو انٹری کا بورڈ ہو تو وہ دارو پیتا ہے یا سادو کے پیر پکڑتا ہے دارو کے لیے پیسے تو ہے نہیں سادو کا ہی سارا ہے یہاں بھی چمتکار ہوتے ہیں وہاں بھی بہت چمتکار ہوتے ہیں سیریسلی اور یہ ہے چمتکاروں کا بھی چمتکار سیریسلی کیسا چمتکار سوامی جی اتنی سیدھی بات بھی نہیں سمجھے تم جاترہ میں میرے گروہ جی نے کہا تھا سوامی کمال ہے بچہ تمہارے مند میں لوب ہے زمین جائدہ دھندولت اور عورت کا تو جیون میں کیسے خوشال رہو گے سیریسلی سب روگ میں سڑو گے اور مر جاؤ گے سیریسلی رجنی بابو تمہارے بارے نہ بھول رہے ہیں گروہ جی نے مہاواکیوں میں کیا کہا تھا جانتے ہو نا تم آپ کے سامنے جو بھی آئے چاہے وہ موٹا ہو یا ناٹا یہ بلکل مت دیکھو کہ وہ سندر ہے یا نہیں تم بس اپنے کام سے کام رکھو بس پھر جیون بن جائے گا مدوون سیریسلی تم لوگوں نے کبھی اس بارے میں سوچا بچہ ارے اوپر والا جو کرتا ہے کسی کارن سے کرتا ہے اب تم یہاں پر میرے پاس آئے ہو تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی کارن ضرور ہوگا سیریسلی جاؤ مو اہیڈ سوامی جی کی تھالی میں صرف پانو اور سپاری مات چلاہی ہے چاہیے تمباکو بھی چڑھاؤں کیا اب روکڑا ڈالنا روکڑا جائے ہو سوامی کی میری لائیف بن گئی ہے نرک اس میں چاہیے کوئی اچھا والا فرق صرف آپ ہی میری مدد کر سکتے ہیں کوئی تاویز واویز دے دیجئے ارے تہی نئی بچہ یہ سب بیکار ہے اب تیری زندگی میں نہیں پڑے گا فرق کیونکہ تجھے جھل ہے اور بہت سارا نرک چلو جاؤ جاؤ یہاں سے جاؤ تو اور پانو تھی لگا رہے ارے بوس تم مجھے ایسے کیوں خور رہے ہو مجھ میں ایشوریاں دکھ رہی ہے کیا ہم آپ کو کیا تکلیف ہے سوامی جی میرے کو تو کوئی تکلیف نہیں ہے سیریسلی آپ کو نے لگتا کہ آپ کا یہ دھندہ ہی آپ کی تکلیف ہے سوامی جی میں نے بہت بڑے بڑے مہاتماؤں کے پرمچن سنے آپ بھی بہت سے اچھی باتیں کہتے ہیں مگر یہاں بیٹھے لوگ آپ کو لگتا ہے آپ کی بات سنتے ہیں وہاں دیکھئے مجھے تو انہوں نے لان تابیج دیا دے ان کو منتر کوئی دیا آپ نے انہوں نے اتنی ساری جان کی باتیں پر ان کا دھیان اس تابیج میں اس کے رنگ کو دیکھ کر خوش ہو رہے تم ہی بتاؤ کیا کریں میں بھی چاہتا ہوں کہ لوگ میری بات پر دھیان دیں سیریسلی ہونا یہ چاہیے کہ اگر آپ سو لوگوں کو پروچن دیں تو لاکھوں تک پہنچنا چاہیے سیریسلی مگر کیسے مارکٹنگ سے سوامی جی مارکٹنگ سے چیپس کے پیکٹ میں ہوا ہی ہوا ہوتی ہے پر پھر بھی لوگ خریدتے ہیں ہاں ہاں پیکجنگ سوامی پیکجنگ ہاں لیکن اب باتاؤ کی میں کرو کیا جیسا میں کہتا ہوں ویسا کروں ہاں اوہو سیریسلی بیلکل سیریسلی چائے بھولے گوڑ مارنگ میادم کون ہو تم آپ نے نیوز پیپر میں ایڈ دیا تھا ڈرائیور کے لیے میں اسے کے لیے آؤں پہلے کہاں ڈرائیونگ کرتے تھے پہلے کہاں ڈرائیونگ کرتے تھے روڈ پر میڈم شٹ اپ ساری آپ کا مطلب میں پہلے کہاں کام کرتا تھا میں کامل حسن کے پاس کام کرتا تھا کس سے بات کر رہی ہو کون ہے یہ ڈرائیور کے نوکری کے لیے آیا ہے نمستے سر شکل سے تو لنگور دیکھتا ہے سر اگر بندہ سمارٹ ہو تو لڑکی پٹا کے لے جاتا ہے میری جیسے شریف کو بس کار ڈرائیو کرنے کو ملتی ہے لڑکی پٹانے کے لیے پانچ جنم اور لینے پڑے گے مجھے تو باتتمیز بھی لگتا ہے میں نے ایک آدمی پہ بھروسا کیا تھا میڈم اور اسی چکر میں بھرواد ہو گیا میڈم آپ کے پاس کوئی بھی کاموں دے دیجئے دو وک کی روٹی کا سوال ہے میڈم ٹھیک 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 اوریجنل ڈرائیونگ لائسنس دو اور کام شروع کرو کامل میں خود کی آٹو چلاتا تھا اب مجھے کار ڈرائیور بنا دیا اور کتنا پروموشن ہوگا بس ڈرائیور ٹرین ڈرائیور ایروپلین ڈرائیور پروموشن پر پروموشن سنو وانی ادھر آو وانی میں بھوت کال میں آٹو ڈرائیور تھا آج ورتمان میں کار ڈرائیور ہوں بولو میرے بارے میں کیا خیال ہے کار چلاو یا آٹو چلاو تم تو ہمیشہ ڈرائیور کے ڈرائیور ہی رہوگی اے تمہیں لائف کی گاڑی چلانے کے لیے ایک اچھا ڈرائیور چاہیئے کی نہیں مجھ سے اچھا کون ہو سکتا ہے دوکیا ایک کتنی اکڑتی ہے سوچادہ پیٹرول میں تھوڑا خانچا مار لوں گا لیکن یہ لوگ تو گاڑی استعمال نہیں کرتے کار کو بیکار بنا کے رکھا ہے نمستے ویڈم نمستے اپنا ووٹ ہماری رمڈی دیدی کوئی دینا ٹھیک ہے چلو 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 کہاں کہاں سے ووٹ مانگنے چلی آتے ہوں ووٹ فور رمڈی دیدی ووٹ فور رمڈی دیدی یہ وہی وصولی والی ہے نا جو بیاش پہ پیسے دیتی ہے اور وہ آپس نہ کرنے پہ ناک میں دم کر دیتی ہے ارے وہی ہے اسے کون ووٹ دے گا ہمارا یہ کرکٹ ایسوسییشن بلکل نیا ہے ارے واہ کیا بات ہے تم تو بڑی محنت کر رہے ہو چناب کے لیے ہاں میں نے کہا تم بڑی محنت کر رہے ہو چناب کے لیے ہاں اندر کے لوگ بھی بہت محنت کر رہے ہیں جا کر دیکھ لو ابھی دیکھتا ہوں دیدی کوئی ہماری بات سننے کوئی تجار نہیں ہے اگر ایسی چلتا رہا تو کوئی ہمیں ووٹ نہیں دے گا دیدی میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں یہ کمل ہمیں مامو بنا رہا ہے ارے ایسا کیوں کہہ رہے ہو بھائی سب کچھ ٹھیک تو چل رہا ہے جتنے موہیں اتنی باتیں کریں گے کرتے ہیں تو کرنے دو اپنے ہو کیا فرق پڑتا ہے آپ کا جیتنا تو ٹائے ہے اوپوزیشن پارٹی اپنی ہار کا ڈر سے بھڑکی ہوئی ہے آگے دیکھئے کیا ہوتا ہے آپ بھی مزا چکاتا ہو دیدی دیدی بہار آکے دیکھئے آپ کے گرگے کیسے سفید مرگے بن گئے اے واہ 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 ایک دم پڑھے لکھے آفسر لگ رہے ہیں مجھے تو خود ان سے جلن ہو رہی ہے ایسے لگتا ہے میں تو جیت ہی گئی کھیل تو اب شروع ہونے والا ہے میں نے تو بس اتنے کہا تھا کہ جاتے جاتے بجلی کا بل بھر دینا دیدی کیا وہ دیدی بجلی کا بل بھر دینا ہمیں دے دو ہم بھر دیں گے ہاں ہاں ہم بھر دیں گے ہم سب ہے آپ کی سیوہ میں ہم آپ کی مجھت یہ تو ہے میں آج تک راشن کی دکان میں نہیں گیا اب جو بوڑا ہو گیا ہوں تو مجھے کیوں بھی کھڑا کر رہے ہیں بلکل ووڑ پانے کے لئے دیکھونا کیا کیا کرنا پڑتا ہے اس کا مطلب ہے یہ کار فلایاور بنی گا سب ہے اگر ہم فلایاور بنائیں گے تو لوگ سوال نہیں پوچھیں گے اور ہم اچھا کھا سب پیسہ بنا لیں گے سمجھ گئے کہ نہیں گنچکر اس میں تو کئی لوگوں کی زمین چل جائیں گے اس کی کوئی پنواہ نہیں مجھے مجھے بہت سارا پیسہ کمان ہے بس واسکتا ہے مجھے پروبلم اوار سی امیز فار دہ پیپلا نو 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 فار دہ پیپل فار می my فیملی تیک ہول لیند یورز وات کمیشن گگٹنگ آہا اے کامیشنگ کر رہے ہو اور وہاں اپوزیشن توم کیا ہے مجھے پڑت محصول ہیں تو کیا ہوا تم چیننا ہی کی ہونے والی میہرو تینچن مت لو دیکھو میں تمہارے لیے پول بانوا رہا ہوں سو دو کمیشن پات آپ کو ایسا لگتا ہے مگر مجھے لگتا ہے میرا ڈپاوزٹ زبت ہو جائے گا ایک منٹ یہ میں کیا سون رہا ہوں وہ ایک کمزور امیدوار کون ہے وہ ایڈلی بیچنے والی ہے ایڈلی ہاں دیس اپراوبلم ویڈلی کنڈیڈیڈ ون منٹ سنو اس ایڈلی والی کو تھوڑا پٹاؤ کچھ پیسے ایسا کھلا اور پڑھو نام واپس لے لیل اچھا پیسوں سے مو بند ہو جائے گا اس کا کیوں نہیں میں یہ سب پیسے کے لیے تو کر رہا ہوں تو کیا وہ اتنا بھی نہیں کرے گی جاؤ بات کرو اس سے ٹھیک ہے سر کمال تمہاری ساری محنت پہ پانی پھر گیا دیدی نے پیسے لے لیے اور اپنا نام واپس لے لے گئی ہے یہ کہ کرو ہاں ان لوگوں نے دیدی کو منہ لیا جاؤ جلدی کچھ کرو کمال کمال آپ کہا گئی تھی میں نے تو سب پچاس لاکھ ہرچ کیے اس کے بدلے میں وہ مجھے پانچ کروڑ دیں گے آپ کا دماغ خراب ہے کیوں وہ آپ کو پانچ کروڑ روپے دے رہا ہے تو سوچو وہ کتنا کمائے گا اے تیری عمت کیسے ہے اپن کی دیدی اے تو چپ رہے جائے یہاں سے دیدی ذرا دماغ سے کام لو آپ کو ان کا غلام بننا ہے یا پھر ان کو اپنا غلام بنانا ہے کیا بات ہے دیکھو شری دیو کوئی لگا دیکھنے آیا ہے آیا ہوگا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا دیدی کا ایلیکشن جیتا ضروری ہے آپ کو پتہ ہے اس نے کیوں کہا کہ وہ آپ کو پیسہ دے گا اسے ڈر لگ رہا ہے کہ آپ جیت جاؤ گی پلیز میری بات پر یقین کیجئے ٹھیک ہے تو بتاؤ اب کیا کرنا ہے موسیقی یہ بیٹ رکھو تمہارے لیے جاؤ 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 دیدی بچوں کی لیے بیٹ اور بال خرید دیجئے یہ کیا کہہ رہے ہو ہم لوگوں کو پیسے دیں گے تو ووٹ ملیں گے کرکٹ بیٹ دے کر کیا ملنے والا ہے جیسا کہہ رہا ہو ایسا کرو نا چناو کی تاریخ نزدیک آگئی ہے تو اس سے پہلے بچوں کا کرکٹ بیچ کرواتے ہیں اے اس نے اپنا نام واپس کیوں نہیں لیا وہ نام واپس کیوں لے گی جب اسے پتا ہے وہ ہی جیتے گی سیر وہ انگوٹھا چاپ ہے وہ بھلے ہی انگوٹھا چاپ ہے مگر اس کے ساتھ جو ہے وہ کون ہے وہ ایسا ہی کوئی بیکار نکار آدمی ہے لیکن وہ دونوں کر کیا رہے ہیں آرے وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بیٹ بول دے کر ووٹ مانگ رہے ہیں کیا کہہ ہاں بیٹ اور بول دے رہے ہیں جی ان کو بلو بانٹو بانٹو کھیل لے دو ان سب کو اور ان کا کھیل دیکھنے کے لیے ہر گھر میں ٹی وی بھی دے دو دیکھنا وہ لوگ کیسے پلٹی کھاتے ہیں فکر مت کرو آہ بلکل آرے سوڑو کار نکالو لگتا ہے لوگ بہت خوش ہے کہ رمونی دیدی چناؤ لڑ رہی ہیں لوگوں کا مجھے کچھ پتا نہیں ہے لیکن ہاں اس بات سے میں بلکل خوش نہیں ہوں کیوں رے بس میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ رمونی دیدی مجھے میرا آٹو واپس دے دے سر پھر ہی عورت ہے اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے آرے چلو چلو آرے چلو یہاں بھیل بند کرو آرے یار یہاں اتنا ٹرافک کیوں ہے میں دیکھتا ہوں آرے یہ تو ٹرافک پولیس ہے یہ لوگ بہت تنگ کرتے ہیں رمونی دیدی الیکشن جیسے اپنے دیکھنا کبھی تو دیماغ شانت رکھا کرو ہر بات پہ اُلٹا پُلٹا سوچتے رہتے ہو تمہارے چکر میں میری بینڈ بچ جائے گی سر مجھے اس طرف جانا ہے آپ یہاں سے نہیں جا سکتے یہاں راستہ بند ہے آپ دوسرا راستہ لے لیے چلیے یہاں سے کہیں آشرم کی بھروت میں آشرم میں بیڑی والے بابا سارے بیکار لوگ وہیں گیا لگتا ہے چلو چل کر دیکھتے یہاں تو پہلے ڈانیشن کے بک سے ہوا کرتے تھے پورانی بائکس کا شوروم کب سے کھل گیا آرے یہ کوئی شوروم نہیں ہے یہ پارکنگ لٹ ہے پارکنگ لٹ اتنی ساری بائکس ایکسکیوز می یہ لوگ اس پیڑ کے چکر کیوں لگا رہے ہیں یہ موکش ورکش ہے ویسا ہی جیسا بھگوان بودھ کا بودھ ورکش تھا پیپل کا ویسے ہی یہ ہمارے سوامی جی کا ورکش ہے بیر کا اس ورکش کے نیچے دھیان کرتے سمیہ ہی ہمارے پرم پوجیے سوامی جی کو گیاں کی پرابتی ہوئی تھی ان کے نام کو جبتے جبتے اگر تم اس بیر کے ورکش کی پرکرمہ کرو تو سارے روگ ساری بیماری سے مکتی مل جائے گی جی ہو سوامی جی کی کیا رہے یہ اسسسٹنٹ کی بکواس کرنے کی حد دیکھی املی کا پیڑے اور بولتا ہے بیر کا پیڑے وہ املی کا ہو یا بیر کا بس تُو تماشا دیکھ ارے لیکن اتنی بڑی املی لٹک رہی ہے چکر جیان کا پیڑے چلا جا جائے بھولی جائے ناراین جائے ہو وہ تو ایک نمبر کا پاگل تھا تُو بھی پاگل ہوئے جا رہا ہے جائے ہو جائے ہو کر کے پچھلی بار آئے تب ایک کتا تک نہیں تھا آج اتنے سارے لوگ ہیں بلاتکاری چمتکار دکھا رہا ہے کیا یہ کوئی ایسا بیسا سوامی نہیں ہے بہت پہنچا وہ سوامی ہے سوامی کی نظر تجھ پر ہے لگتے ہیں ان کے غلط چوک ہیں جا 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 سہی موقع ہے جلدی جا 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 جوڑ جائے گرودی سوامی جی بچی پلان کام کر گیا seriously لین کو تو کام کرنا ہی تھا پہلے میں اتنا زیادہ بولتا تھا تو کوئی نہیں سنتا تھا اور اب میں چپی مار کر بیٹھا ہوں تو کارپوریٹر سے لے کے کلیکٹر تک سب میرے بولنے کا انتظار کر رہے ہیں یہ دانسو آئیڈیا آیا کہاں سے سیریسلی ایسا ہے نا سوامی جی جب ہم کسی لڑکی سے پیار کرتے ہیں تو ہم اس کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ ہم سے کب بولے گی پر شادی ہو جانے کے بعد بلکل اُلٹا ہوتا ہے ہم انتظار کرتے ہیں کہ اس کی بڑ بڑ کب خاتم ہوگی آپ بھی پہلے بہت بولتے تھے سیریسلی لیکن اب آپ چپ رہتے ہیں تو یہ اسی گھر یہاں آنے سے پہلے لوگ مجھے بیڑی سوامی کہتے تھے اب کہتے ہیں کہ مہاں سوامی ہے اچھا لوگ دس دس ہزار چڑھاتے ہیں سیریسلی سوامی جتنے پیسے آ رہے ہیں آنا دو سمحال کر رکھو سوامی جی ست کہا آپ نے آپ کی جائے ہو رائٹ لیفٹ ہاں سریور سیدھا سیدھا آجا ہاں بس بریک مار تو تو سوامی کے موہ کے اندر گھج گیا تھا تھرکی سوامی نے کیا بتایا بول کام ٹھیک ہو گیا کونسا کام ٹھیک ہو گیا پچھلی بار جب ہم آئے تھے تو کتری بڑ بڑ کر رہے تھے تو میں نے ان سے کہا کہ بس دن میں ایک ہی بار موہ کھولا کرو اور وہ آئیڈیا کام کر گیا پہلے سوامی جی لوگوں سے بات کرنے کے لیے مرتے تھے اب لوگ ان سے بات کرنے کے لیے مرتے ہیں یہ ساری کارستانی تیری ہے انہوں نے تم سے کیا کہا سوامی جی نے کیا کہا ہاں 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 ہمیں بھی بتاؤ مجھے بھی جاننا ہے ہمیں بھی جاننا ہے اب ان سب کے سوالوں کا کیا جواب دے گا تو اس باہر تو چناب ہو رہے ہیں اس میں وارڈ نمبر ایک سو پچھس سے رمانی دیدھی ہی جیتے گی یہی کہا ہے سوامی جی جائے ہو سوامی جی کی سوامی جی کی خود کی شکل بندر جیسی ہے اور دیدھی کی شکل چمکار ہے یہی چمک ووٹ دلائے گی دیکھنا ارے یہ ڈھوگی تو بیڑی والا بابا ہے مانا کبھی کبھی چمکار کر دیتا ہے پر ان کے کہنے پر ہم کسی کو ووٹ تھوڑی دیں گے گھٹر میں کچھرا پھس جائے تو تم لوگ کورپریشن میں کمپلینٹ کرو گے تو کورپریٹر آکے یہ گھٹر ساف کرتا ہے یہ کام تو میرے جیسے نوجوانی کر سکتا ہے اگر سوامی جی نے کہا کہ وہ عورت اچھی ہے تو اچھی ہے اگر ان کی بات نہیں ماننی ہے تو گھٹر میں جاؤ عورتیں چاہے اپنے ساس کی بات نہ ماننے پر سوامی جی کی بات ضرور ماننے گی آپ کہاں جا رہے ہیں جاتے سمیہ کیوں دھوکا ووٹ ڈالنے جا رہا ہوں کسے دیں گے میں کسی کو بھی ووٹ دوں تجھے اس سے کیا رمڈی دیدی کو ہی دینا کیوں کیا آپ نے کبھی بھی میری لئے بیٹ بول خریدا نہیں یہ دیکھیں نئے پیٹس نئی بول نئے گلوز یہ سب مجھے رمڈی دیدی نے دیا ہے ووٹ نہیں دیا تو اگر نئی دیا نا پاپا تو سوچ لو میری یہ بیٹ اور آپ کا سر سن لیا بھاگوان باپ سے کیسے بات کر رہا ہے تو اس میں گلت کیا کہہ رہا ہے وہ بچپن سے آج تک آپ نے اسے ایک بھی کھلونا خرید کے نہیں دیا اگر رمڈی دیدی نے اسے بیٹ بول لے کر دیا ہے تو اسے ووٹ دینے میں ہرجی کیا ہے اے اے ہم کیسے ہار گئے بول میں نے پہلے ہی آپ کو اس کے بارے میں بتایا تھا لیکن آپ نے میری ایک نہیں سنی میں ایک معمولی اڈلی بیچنے والی عورت سے ہار گئی یہ سب کیسے وہاں کون ہے عورت وہ جیتی ہے تو صرف اس آدمی کی وجہ سے ہم اسے اچھی طرح جانتے ہیں سر ہم نے میڈم کی نام سے ایک کونٹریکٹ لیا تھا یاد ہے جب ہم اس کا گھر گرانے والے تھے تو اس نے درخواست کی تھی کہ نہ گرائیں لیکن ہم نے کیا کیا دھکے دے کر نکال دیا اب وہ اسی کا بدلہ لے رہا ہے وہ ہمارے خلاف کھڑا ہو گیا کیونکہ ہم نے اس کی بیزتی کی تھی اس کو بولواؤ یہاں ٹھیک ہے کون ہے کون ہے کون ہے کمال یہ ہے سر یہ ہے نمسے سر ہاں کون ہو تم ہم پہلے کہاں ملے مجھے یاد نہیں آتا وہ تو ہونا ہی تھا چناف جیتنے کے بعد آپ لوگوں کو بھولی جاتے ہیں اے ایسے میں سمجھاتا ہوں تم بھی یار کیسے باتیں کرتے ہو اپنا کم خود بھی کار رہے رہے بیجینا میں نے کیا غلط کہا ہے لوگ صرف انہیں یاد رکھتے ہیں جس نے ان کے لیے کچھ کیا ہو دیکھئے میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے مجھے یہاں کیوں بھولایا ہے اے تمہیں کیا لگتا ہے میں نے تمہیں یہاں کھانے پینے کے لیے بھولایا ہے کیا رے تو الیکشن میں میرے خلاف خڑا ہونا چاہتا ہے بہت چلا رہا ہے میں نے ووٹ دیئے میں نے ووٹ دیئے ووٹ دیا تو کہ گھر میں تیرے فوٹو لگا لوں تم لوگوں نے ووٹ دیا تو پیسے بھی لیا ہے تم لوگوں کے اوقات نہیں کہ مجھ سے بات کر سکو کیونکہ تم لوگوں کو میں نے پاک سال کے لیے خرید لیا ہے تم کو اپنے ایک چھوٹے سے گھر کی اتنی فکر ہے اندازہ بھی ہے کہ اس پوزیشن کے لیے میں نے کتنا پیسہ پانی کی طرح بہایا ہے کروڑوں روپیا لگایا ہے کروڑوں اس کے بعد میں تم لوگوں کی جیہ حضوری کرتا رہا ہوں وہ سب پیسہ مجھے واپس چاہیے یہ پولیٹکس نہیں بزنیس ہے سر میں نہ تو پولیٹکس جانتا ہوں اور نہ ہی بزنیس وہ گھر میری لائف ہے آپ کے لیے وہ ہیٹ اور پتھر ہوگا پر میرے لیے وہ ایک مندر ہے سر اور اسے بچانے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں کہیں بھی جا سکتا ہوں یہ بیوکوف ہے کیا کہاں جائے گا تُو کہاں جائے گا تُو کورپوریشن کمیشنر کے پاس MLA MP کے پاس منتری کے پاس جہاں بھی جائے گا میرے پاس واپس آنا ہی پڑے گا پر اگر آپ چناؤ ہار گئے تو آپ بھی آم آدمی بن جاؤ گے آپ کو پھر اس پوسٹ کے لیے ہمارے پاس یہ آنا پڑے گا اپنی پوزیشن کا راوب مجھاڑ اگر آپ اپنی پوزیشن کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں تو میں بھی اپنے گھر کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں کیا کروگی تم کیا کروگی ہاں میں چھوپو تو تم بکواس کرتا ہی رہوگے میں نے کچھر صحیف کرنے کا کوئی کونٹریکٹ لے رکھا ہے تم کارپوریٹر کو لاؤ گے اور سب کچھ ساپ کر دو گے یاد رہے فانکشنز میں ریبن کاٹ کر رہی لوگوں کے گلے کاٹ کر یہاں تک پہنچا ہوں یہ الیکشن کا ٹائم ہے اس لیے تمہیں چھوڑ رہا ہوں لے جاؤ اسے پاگل ہو گئے ہو کیا کس طرح باتیں کر رہے تھے خوش نصیب ہو جو تمہیں زندہ چھوڑ دیا اس نے اب چلتی جاؤ یہاں سے کہاں جائے گا تُو کارپوریشن کمیشنر کے پاس ایم اے ایم پی کے پاس مانتری کے پاس میں نے کچھر صحیف کرنے کا کوئی کونٹریکٹ لے رکھا ہے تم کارپوریٹر کو لاؤ گے اور سب کچھ ساپ کر دو گے دیدی رمڑی دیدی زندہ پار رمڑی دیدی زندہ پار دیدی آپ نے اٹلی سٹال سے شروعات کی اور آج آپ کہاں پہنچ گئیں اور آگے جانے کا من نہیں کرتا آپ کا کیا کہنا چاہتے ہو دیدی اپنی پارٹی مجوریڈے کے ساتھ جیتی ہے آپ بہت لکھی ہو ایک اور بات چننے کے میئر کی پوسٹ آپ ایک لیڈی کے لیے کھولیے اچھا اسی بات ہے کیا آپ کو اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا میری بات مانیے یہ ان کی بدقسمتی ہے کیونکی پارٹی میں ایک بھی لیڈی کاؤنسلر نہیں ہے اور آپ کاؤنسلر بھی ہوں لیڈی بھی اب جائیے اور لیڈر سے ملیے اور اپنا نومینیشن فائل کیجئے چننے سٹی کی ہونے والی میئر زندہ بار رمانی دیدی کی رمانی دیدی کی اچھا آپ ان کی سنیئے کاغا کے سر میں ساڑے چار بال بچے ان کو ہماری پارٹی میں پوسٹ چاہیے چاہیے مرنے سے پہلے کچھ کر کے دکھائیے مجھے سنو میری بات زیادہ دھیان سے سنو کل کے ہر نیوز پیپر میں یہ ایڈلائن چھپنی چاہیے رمانی دیدی چننے سٹی کی ہونے والی میئر یہی خبر ہر پیپر میں ہو اور ایک بات لکھونا رمانی دیدی نے شیخہور جی کو دھنیے بات کیا اب یہ شیخہور کون ہے بھائی پتہ نہیں رمانی دیدی نے کہا ہے تم جاؤ ٹھیک ہے تمہیں نہیں پتہ شیخہور کون ہے کون ہے آرے وہ کروڑپتی ہے بہت بڑا آدمی ہے دیدی سے اچھی جان پہچان ہے صرف اتنا ہی نہیں پولیٹکس میں اس کی پہنچ بہت اوپر تک ہے تمہارا جواب نہیں ہر چیز کی خبر آرے میں واش مین ہوں تو واش تو کروں گا نا سب کو آہاں کیوں نہیں کیوں نہیں واش کرتے رہو ترقی ہو جائے گی آم دو سو روپے ڈازن دے لے چالیس اوپے ڈازن یہ لے 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 یہ آج کی رقم ہو گئی ہے ڈھائی ہزار روپے میں رمانی ایر ایشور کی شپت لیتی ہو میں اپنے چھوٹے بھائی کمل کی بھی شپت لیتی ہو کہ چینائی سٹی کے میئر کے روپ میں میں جو زمیداری لے رہی ہوں اسے میں پوری ایمانداری سے نبھاؤں گی اور میں اس شہر کی اُننتی کے لیے کام کروں گی ڈھائی دیدی ڈھائی دیدی ڈھائی ڈھائی دیدی کاؤنسلر کا چنار جیت گئی آپ ہی نے آئیڈیا دیا تھا نا اسے اب وہ میر بن گئی ہے مجھے تو لگتا ہے آپ نے جان بوجھ کے مجھے نیچا دکھانے کے لئے کو بند رکھو اپنا تمہاری نے یہ میری ہار ہے اچھے نہیں کلتا ملنا ٹو لگتا ہے اس کی اکل ابھی تک چکانے پر نہیں آئی ہے لانی ہی پڑے گی میں لاؤں گا پارکنگ کا کانٹریکٹ میں دیکھتا ہوں میر سے بات کروں گا کیا حال ہے پپپو بڑے مزے لے کر چائے پیرے کیا مزے لے کے چائے پینے میں کونسے مزے لے سکتے ہیں تو بڑا پریشان لگ رہے ہیں وہی تو تو نے دیدی کو میر بنایا بیڈی سوامی کو بی بی سی لیول کا فیمز بنا دیا لیکن جس بندے نے سب سے پہلے تجھے آٹو میں گھومیا اس بھلے انسان کے بارے میں تو کچھ سوچتا ہی نہیں ہے تیری گرل فرنڈ بھاگ گئی کیا میرا پیار ریوز میں گیا ہے میری لائف بھی ریوز میں گئی ہے تو میں لگاتا ہوں نا ٹاپ گئر ہاں کمل ساری دیدی میں نے آپ کو ڈسٹرپ تو نہیں کیا نہیں بلکل نہیں مجھے آپ کی مدد چاہیے بولو نا ایک لڑکا ہے اسے کام کی ضرورت ہے تم کہو تو گدھے کو بھی کام پر رکھ لوں گدھے کو نہیں اپنے پپو کو کام کی ضرورت ہے ٹھیک ہے کمل اسے بھیج دو سوپاپ تینکیو دیدی کام ہو گیا ہم ڈسٹرپ ٹھیک ہی کیسکس میں یہ کیسے کوئی نہ رہا ہے ہاسی نہیں ہے paar درائیور تم کام پہ کیوں نہیں آتے ہو کام پہ جا کر پہلے اپنی گاڑی میں پیٹرول بھروا ہو مگا پگار ساڑے تین سو دیتی ہو اور تیور ساڑے ساڑے سا سو کے نانسنس گلز اگر کوئی پرابلم ہو تو مجھے کہنا میں چھٹکیوں میں حل کر دوں گا آدھی رات کو مچھر بھی کاٹے تو مجھے میسج کرنا انہیں کاٹنے میں آ جاؤں گا اگر بائی فرینڈ کی گاڑی میں مزا نہ آتا ہو تو میری بائک پہ آ کر بیٹھنا سپیڈ بریکر پر مل کے بریک ماریں گے مطلب سیمپل سی بات ہے آپ کا کوئی بھی پرابلم ہو سلیوشن صرف ایک میں اے تم نے ہمیں بددو سمجھایا کیا کب سے بکواس کرتے جا رہے ہو بکواس اچھا یہ بتاؤ تمہارے گھر پہ کسی نے سکھایا ہے نہیں شریف لوگوں سے کیسے بات کرتے ہیں مجھے خود ہی پتا نہیں کہ میں کون کیا ہوں اگر ایک اشارہ کر دیا نا تو کیا سے کیا ہو جائے گا پتا بھی نہیں چلے گا اوہ کتنے شرم کی بات ہے اپنے مومیاں مٹھو بننا پڑ رہا ہے یہاں کوئی ہے جو میری تاریف میں سچ کا ہے یہاں کوئی نہیں ہے تم ہی کر لو تاریف ٹھیک ہے رائٹ ہینڈ میر رمڈی کا خاص آدمی آئی بات سمجھ میں کند آگیلا اچھا میں تو ہماری گاڑی کا ڈرائیور نہیں بن سکتا اسے بھنگار میں بیش دو بیشنے کے بعد جو پیسے ملے وہ اپنی پاکٹ مانی سمجھ کے رکھ لینا پپو کے بچے سوری میرا نام ہے رجنی پپو کمار ڈرائیور کیا یار پہلے میں خالی بوتل تھا جس کو صرف بھنگار میں بیچا جاتا ہے پر تُو نے مجھ میں وائن ڈال کے میری قیمت بڑھا دی واقعی تیرا دل دریا کی طرح ہے اور وہاں دیکھ تیری آنٹی کے بیٹی کیا نام ہے اس کا شری دیوی اس نے کچھ بھی جانے بغیر تجھے چھوڑ دیا ایسا کوئی کیسے کر سکتا ہے اے 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 بہت ہو گیا وہ میرا پرابلم ہے وہ مجھ پہ چھوڑ دے پینے کے لیے بانا مدھون ڈرنگ تیار ہے چل پی چیئر سن پینے کے بعد تُو کوئی ہنگا ما تو نہیں کرے گا اے بیچ میں پہنچ جاتے ہیں اور پھر دارو کے نشے میں بکواس کرتے پھرتے رہتے ہو اے وہ بکواس نہیں ہوتی ہیں یہ تو وہ باتیں ہوتی ہیں جو دل میں واس کرتے ہیں اور دارو کے نشے میں باہر آتی ہیں تم کچھ بھی کو پی اکھڑ لوگ گزیمت کھڑی کرتے ہیں تم لوگ چپ رہو میں نہیں بڑھتا ہوں میں نے کچھ غلط کیا دیا سر را سر غلط کا ہے تم نے سمجھے پی اکھڑوں کے بارے میں تم کیا جانو مر جائے تو لوگوں کو پی کر ناشنا چاہیے کبھی وہ مرے ہوئے کو عزت دے سکتا ہے شادی کے ہال میں پی کے ڈشم ڈشم کرنا چاہیے کبھی شادی میں مزا آتا ہے اور پتا ہے کھیٹر میں سیتیاں کون بجاتا ہے پی اکھڑ لوگ اور یاد رکھنا جس جگہ پر پی اکھڑ نہیں اور پانی کے گھڑے میں ہول نہیں بسکار یاد تو تو بھنا پی ای بولے جانے میں ایسے ہی بولتا ہوں میری فیملی کو بدنام کرو کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن بیہ کھڑو کی شاد میں کچھ منت کہنا آج ہمارا سدھن ریلوے ڈپارٹمنٹ ایک نیا پروجیکٹ شروع کرنے جا رہا ہے اس پروجیکٹ کے انترگت ایک بڑا سا فلائیوور بنی گا رجنی کہا ہو تم میں تمہارے گاؤ آیا ہوں میر کے ایک کام سے کوئی مطور کیا خاص ہو رہا ہے کیا خاص ہو رہا ہے وہ یہاں افسروں کو تمہارا گھر توڑنے چلو ٹھیک ہے جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے اوپر والا ہے نا اوپر والا ایس ہلو اے ہاں بولو کامل میر دیدی کسی ہیں آپ ایلیکشن جیتنے کے بعد تو آپ ایک دم بزی ہو گئی ہیں ہمیں بھول مجھ جانا دیدی تم ایسے کیوں کہہ رہے ہو میں ایسے کر سکتی ہوں کیا دیدی آپ کو ایلیکشن جیتی ایک ہفتہ ہو گیا آپ نے جنتہ کے لیے کچھ کیا تم نے تو سوچا ہے نا مجھے کیا کرنا چاہیے اب تم ہی بتاؤ گے آہ میں تو تب بتاؤں گا نا جب آپ مجھ سے پوچھیں گی سنائے کچھ لوگوں نے وہ زمین ہتھیا لیے جو سرکار کی ہے اور آپ کو وہ زمین ان سے واپس لینی چاہیے پھر چاہے وہ لوگ vip ہوں یا vvip ہوں پلیز وہ زمین واپس لے لیجے ہے میں تمہاری بات سمجھ گئی کورپریشن کا خزانہ خالی ہے آمدنی بڑھانے کے لیے ہم روز نئے نئے پلان بنا رہے ہیں کئی لوگوں نے سرکاری زمین پہ قبضہ کر کے رکھا ہے ہم وہ زمین واپس لیں گے وہاں نئے گھر بنائیں گے لوگوں کو قرائے پر دیں گے اس سے سرکار کی آمدنی میں بہت بڑھوتری ہوگی چاہے جو بھی ہو کیا آپ ایکشن لیں گی میں اچھی طرح سے جانتی ہوں آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں اب چاہے وہ vip ہو یا کوئی بڑا vvip ہو یا پھر وہ ہمارے چیف منسٹر ہی کیوں نہ ہو کانون اپنی ڈیوٹی ضرور پوری کرے گا دیکھنا موسیقی اے پپو کمار اے پپو کمار پہلے تم نوکری مانگتی ہو جب نوکری مل جاتی تو کام نہیں کرتے ہو نوکری دلوائی تو کیا آپ نے نوکر سمجھوگے افکوس تم میر کے پیو اگر دونے بیچ کے سوگے انڈیا کیسا آگے پڑے گا لگتا ہے میری نین کی لیے مجھے بھی انشان کرنا پڑے گا انشان کریا دھرنا دے جا کے کام تو کرنا ہی پڑے گا چل کون ہے آرے کھول رہا کھول رہا کیا بات ہے سر کھلو در دکھو کیا ہوگے سر ادھار ادھار دکھئے ادھار دکھئے بات کیا ہے آپ کچھ بتائی تو سہی کیوں میں گانجا ملا ہے سر گانجا مجھے نہیں معلوم یہ کیسے آیا کالج سٹوڈنٹ کو گانجا بیزتا ہے اللیگل کام کرتا ہے چل چل تھانے سر میں سچ کہہ رہا ہوں سر میں بے قصور ہوں میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں مہین پر کہہ رہا ہوں آپ پیری بات تو سنیئے سر سر لے کے چلو اس کو مر گئے بہا بہا بھارت کی دیسی جیل میں سٹیچو آف لیبرٹی کھڑا کر دیا جیل کا بجٹ بڑھ گیا کیا مرے ساتھ بات نہ کرنے کی قسم کھائی ہے گیا کیوں بات کروں میں میں نے تمہاری اتنی ہیلپ کی تم نے کیا ہیلپ کی میری تیری زمانت کے لیے کوشش کر رہا ہوں نا زمانت کروانا بھی کوئی ہیلپ ہے جو جیل میں ہوتا ہے اسے زمانت کی ضرورت ہوتی ہے زینت امان کی نہیں پتا نہیں تجھے کیا چاہیے زمانت کروا کے ہیلپ نہیں ہوگی جس نے مجھے جیل میں ڈالا ہے اس نے میری بہت ہیلپ کی ہے پپو کمار جب میں باہر تھا تا میرے پاس کوئی نہیں آیا اب مجھ سے ملنے میر آتی ہیں سوامی آتے ہیں اور تم بھی یہاں آگئے کیا بکواز کر رہا ہے نہیں سمجھے باؤنسر تھا کونٹیکٹس بڑے کام کی چیز ہے میں نے یہاں ایسے ایسے کونٹیکٹس بنائے ہیں جانتے ہو یہاں میں کن سے ملا پیروپل سندہ بار جانے مانے پولٹیشن پیرو مل زندہ بار پیرو مل خاموش یہ جیل ہے سرا دھیرے بولو بہت اچھے پہلے مجھے یہ بتاؤ کی ہماری پارٹی کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں نیتا جی ہماری پارٹی بہت لوگ پریا ہے یہ ہوئی بہت آپ تو فل سپورٹ ہے ہم لوگ جی جان محنت کر رہے ہیں برا ٹامل نار آپ کے ساتھ ہے ایک سکر کچھ بھی ہو جائے دادا آپ الیکشن جیت کے ہی رہیں گے میں اب آئے ہی بہت دیر سے بکواس سن رہا ہوں تم لوگوں کی لیڈر جی ان کی باتیں بھروسہ مت کرنا یہ دنیا بھر کی باتیں کر رہے ہیں مگر ان میں سے ایک بھی آدمی کام کا نہیں ہے لیڈر جی راج جی میں کسی کو آپ کی فکر نہیں ہے اے ہم اپنے لیڈر کو جیتانے کے لئے کچھ بھی کر سکتے ہیں چائے بینے کے پیسے ہیں ہیں کیا تمہارے پاس جی میں پھوٹی کوڑی نہیں اور باتیں بڑی بڑی لیڈر جی میں دیکھ رہا تھا کہ یہ سب ہوا میں باتیں کر رہے ہیں ہاں سب بکواس کر رہے ہیں اے کہاں ہو تم جاؤ یہاں سے جاؤ جاتے ہو کی ارے بھڑک کیوں رہو آپ ہی کے بھلے کی بات کر رہا ہوں آپ انہی سے بات کرو یہ ٹھیک ہے آپ کے لئے مسکا لگاتے رہو اس کو یہ خوش ہے اسی میں لگے رہو میں نے سوچا تھا یہ سی ایم بنیں گے ان کی سٹیچو لگے گی سڑک کے بیچ پر اب لگتا ہے یہ سب نہیں ہوگا اے تم نہیں ایک بات بتاؤ یہ جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے کیا آپ کو میری بات پہ یقین نہیں ہے میں آپ کو اتنے پیار سے بتا رہا تھا آپ چالیس سال کے بات کی بات کر رہے ہو میں آپ کو آج کی بات بتاتا ہوں میرے ساتھ پانچ منٹ کی لئے آئیے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اصلی پکچر کیا ہے سالہ کبھی سودھرے گا نہیں پھر سے ہرتال کر کے جیل میں آ گیا صحیح کہ تمہیں کیا لگتا ہے اگر یہ سی ایم بن گیا تو مہنگائی کچھ کم ہوگی اپنی پبلیس سٹی کے لئے ہمیشہ اپنی ٹیم کو لے کر ہرتال وغیرہ کرتے رہتا ہے رامے بازے سالہ پیرو مل کو جیل ہو گئی مجھے زندہ نہیں رہنا میں مر جانا چاہتا ہوں دیکھا تم نے اس کو میرے چاہنے والے آج بھی مجھ کو سپورٹ کرتے ہیں زرا رکھئے آپ ہمیشہ جلدی میں رہتے ہیں پہلے سنتو لیجے ارے اس بوٹے کو جیل ہو گئی مجھے اس بات پر رونا نہیں آ رہا ہے وہ چاڑیا وہ بھوک کر باہر سب کا مال کھا کے بیٹھا ہوا ہے اب وہ جیل میں آ گیا ہے اس کو یا کچھ کھانے کو ملے گا تو ہمارا دیوان کھا جائے گا اس کی سڑی ہوئی بھوک بھی میں پڑھنے بڑے گی مجھے پولٹیکس کا کچھ نہیں پتا پر آپ نے بک کیوں لکھئے اسی لیے میں اپنے کرموں پر رو رہا ہوں بھوٹے میرے بھاگ لیڈر جی یہ بک بک لکھنے سے شورت نہیں ملتی کچھ کام کیجئے کام تب جا کے بنے گا نام اوپوزیشن والوں کو دیکھ کے بھی نہیں سمجھتے پدا نہیں کب سمجھیں گے آپ سنو کامل ارے کون ہے جے ارے میں ہوں ہاں ہاں میں ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اتنی رات کو ریکویسٹ مجھے تم سے بات کرنی ہے کیا تو میرے ساتھ چلوگے آہ چلتا ہوں جیسا تم نے کہا تھا میرے اپنی لوگ ہی مجھے بے وکوف بنا رہے ہیں مجھے تو ابھی بھی بھروسہ نہیں ہوتا اب سمجھ گئے آپ چاہے جو بھی آپ کے پاس آئے پہلے اسے آپ رسپیک کیجئے پھر شرمندہ ہاں صحیح ہے پر یہ ہوگا کیسے کسی ڈی وی چینل والے کو پہچانتے ہیں نہیں کیا آپ کو تھوڑی بہت انگریزی آتی ہے کمپیوٹر چلانا آتا ہے نہیں اس سے تو مجھے الیرگی ہے گئی بھائی سپانی میں سر آپ کون سے زمانے میں رہتے ہیں آج کل کے پولیٹیشن کو سب کو چانا چاہیے آپ کیسے چناف جیت سکتے ہو جب آپ کے پاس صرف چمچے مندراتے رہتے ہیں جو آپ کے کسی کام کے نہیں ہیں رکو میں سمجھ گیا سمجھ گیا میں میں اپنا ٹی وی چینل شروع کروں گا اور اس کا نام کیا ہوگا پیرو مال ٹی وی میں ٹی وی پر اپوزیشن کا کچھا چٹھا دکھاؤں گا اور جیتوں گا آپ صرف اپوزیشن کو نیچے دکھانا چاہتے ہیں بس آم جنتہ کے بارے میں تو آپ کو کوئی فکر ہے ہی نہیں آپ نے پیسہ کمائیا نام کمائیا اور اب اپنی پوزیشن بچانے میں لگے پڑے ہیں کیا آپ نے کبھی آم جنتہ کی بھلائی کے بارے میں سوچا میری بات کا برامت مانے گا سر پر آپ سیلپش ہیں ارے ایسا کیوں کہہ رہے ہو کمال کیا تم کو پتا بچپن سے اب تک میں نے کیا 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 ہے سر بچپن میں آپ نے ضرور اچھا کام کیا ہوگا پر اب آپ بزنسمن بن گئے اور اب سب کچھ آپ کے لیے بزنس ہی ہے تم صحیح کہہ رہے ہو میں ایک مقصد کے ساتھ پولیٹکس میں آیا تھا اور پھر سب کچھ بھول گیا یہ غلط ہے اب مجھے پوزیشن میں کوئی بھی انٹریسٹ نہیں ہے ہوکے میں کل جیل سے چھوٹ رہا ہوں جب تم چھوٹ جاؤ تو آ کر مجھ سے ملنا چھونیے سر جب آپ نے کہا کہ آپ کو پوزیشن میں کوئی انٹریسٹ نہیں ہے آپ تب ہی جیت گئے تھے مجھے لگتا ہے اگلے سی ایم آپ ہی بنیں گے کمال تمہیں اپنا رویہ بدلنا ہوگا ہم تمہیں ایک ہفتے اور پولیس کا سٹیڈی میں بھیجتے ہیں تمہیں اپنی صفائی میں کچھ کہنا ہے سر ایک ہفتے نہیں آپ مجھے ایک مہینہ رکھ لیجے میرا صرف ایک ڈاؤٹ ہے کیا میں پوچھ سکتا ہوں ہاں پوچھو پولیس کہہ رہی ہے کہ ہم نے مجھرم پکڑ لیا ہے مجھرم پکڑ لیا ہے انہوں نے بہت بھاگ دوڑ کی اور مجھے پکڑ لیا پر اصلی مجھرم کہا ہے کیا کیا کہا اس گھر کا مالک کہا ہے پپو کمار کہا ہے یو آر کریکٹ کہا ہے پپو کمار ایسا کیوں کیا یار تونے تو لائف بہت جیلی ہے میں نے پوچھا ایسا کیوں کیا مجھے بہار تھوڑا سا کام ہے اس لئے تھوڑا دن تُو یہاں رہے لے گھبرا مت یہاں پر مچھر بلکل نہیں کاٹھتے اے میں یہاں معمولی مجھرم بن کے آئے ہوں مجھے ہتھیارہ مت بناو دیکھ پپو کمار تُجھے میری دوستی کا واسطہ تُجھے بلیدان دینا ہوگا مجھے بلیدان اے 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 یہ یہ میرا بھائی ہے سگے بھائی سے بھی بڑکا اس پورے پردیش کی دھڑکن میں ہوں اور میری دھڑکن یہ ہے میرا بھائی جان لے لوں گا تیری ہاں آجا تو آجا یہاں کوئی قووہ بھی پر نہیں مار سکتا دیکھا تم نے کیسے جھڑا اس کو اور یہ سب کس لی ہو رہا ہے ہرے الیکشن سب لوگ تو کتنے خوش ہیں پر آپ کے چہرے پر اداسی کی ہیں سر دکھ رہا ہے آؤ نمستے سر نمستے تم یہی رکو میں ابھی آتا ہوں ٹھیک ہے موسیقی اے ابھی آئے اور ابھی چل دیئے میں نے سوچا جانے سے پہلے سر کو بتا دوں پر تم مجھے تھوڑی اندر جانے دو گے کس نے بولا اندر میں جاؤ سو روپے دوڑ جاؤ اندر ہاں مرے پاس صرف بی سی روپے ہیں چاہے پانیاں خرچہ سمجھ کے رکھ لیتا ہوں بلو موسیقی موسیقی ان لوگوں کو باہر دیکھو تو کوئی سوچ نہیں سکتا کی یہ کتو کی طرح لڑتے ہیں سر جی کون ہے بیت میں جا رہا ہوں کمل تم اندر کیسے آگئے پیسے کھلا کے میں ہی کیا اپوزیشن والے بھی اندر آسکتے ہیں آپ کا سٹاف ہے یہ اتنا رشوت خور اور یہ سب کیا چل رہے آپ لیڈر ہے آپ کچھ کہو تو ان سب کو ماننا چاہیے یہاں وہ بکے جا رہے اور آپ سونے جا رہے اندر آنے سے بہلے تم سے جو کہا تھا وہ یہ تھا اس آدمی کو اپنی بھتی جی کے لیے سیٹ چاہیے اور وہ جو اسرے سٹپ کی بات کر رہا ہے وہ گنجا دیکھو اسے اپنی کیسری گل فرینڈ کے لیے سیٹ چاہیے اور وہ جو ہے وہ اپنی جان دینے کی دھمکی دے رہا ہے میں کیا کروں میں تو پاگل ہو جاؤں گا اور وہ پارٹی میمبر جو باہر کھڑے ہیں ان کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا ہے وہ کھاری کرتا نا ان کا کیا ہے وہ تو ایسے ہی ہیں دس بیس آزار روپے ان کو دے دوں گا میرا تھوڑا دیکھ کر خو شکر چلے جائیں گے یہ تو بہت نانسافی ہے ہاں ہاں میں یہاں ایک منٹ بھی رکوں گا میں جا رہا ہوں ایک منٹ یہ سارا لڑائی چھگڑا دیکھتے دیکھتے میرا بھیجا سٹک گیا ہے اتنا گھستا آرہا ہے کہ من کرتا ہے چپل سے ان کی دھنائی کر ڈالوں ہاتھ پہ چپل ہے نا تو ماریے نا بھار دو Chief چلے گے سر سب چلے گے میٹینگ ختم جانے دیو یہ نہ سر پانچ ہی تو ووڈتے کیا فرق پڑتا ہے یہ جو بھی بوال ہو رہا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے آپ ریپورٹرز کو بلائیے اور ہن سے اپنے بات کہیے یہ ٹھیک ہے میرے سب بھائیوں کو میرا نمسکار میری پہنوں کو بھی میرا نمسکار میری پارٹی کو برباد کرنے کے لیے بہت ساری ساتھی شیر اچھی گئی پوائنٹ پہ آئیے پوائنٹ پہ ہاں پوائنٹ پہ ہاں پوائنٹ یہ ہے اے بھائی جہرام آپ نے پارٹی کے لیے بہت کام کیا ہے میں آپ کو ضرور ٹکٹ دوں گا اور یہ ایڈیٹ رام سوامی بتائیے کیا کہہ رہا تھا اب میں کیسے کہوں وہ اپنی رکھیل کے لیے سیٹ پانگ رہا تھا جس پر کسی بہاندار کا حق ہے لکشمی لکشمی میڈام میڈام لکشمی میڈام تم نے پارٹی کے لیے محنت کی ہے میں تمہیں سیٹ دوں گا اور وہ نکمہ راجو اسے اپنے سالے کے لیے سیٹ چاہیے کیا یہ انسان ہے اس کے سالے والی سیٹ میں آپ کو دوں گا میں تو چاہتا ہوں سر کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو لوگ محنت کرتے ہیں انہی کو سیٹ ملے گی مگر وہ پانچوں اپنے رشتے داروں کے لیے سیٹ مانگ رہے ہیں اور جن لوگوں نے پارٹی کے لیے دمرات ایک کیے ہیں وہ مرے اور دوسرے خوشی سے رہے دیکھئے سر چاہتے ہیں کہ سیٹیں آپ کو ملے اگر آپ کو منظور نہیں تو سر کہہ رہے وہ پارٹی چھوڑ دیں گے مزاک کر رہا ہوں بولی آپ کیا کہتے ہیں میں پارٹی نہیں چھوڑوں گا میں آپ سے پرامیس کرتا ہوں میں آپ کے بھی اپنی ساتھ ساتھ رہتا رہوں گا آپ لوگ ان کی باتوں میں مت آنا انہیں ہٹاؤ یہاں سے دیکھا رہے کچھا ہرے 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 کپڑے مددار ان کے بھائی ہرے تینشن دو میری ملوکی اپنس دو مہاں بھارت میں پانڈووں کے ساتھ بھاگوان شرکشتہ اور یہ کمل اس کلیوگ میں ان کورو کے خلاف کھڑا ہے یہ کون ہے میرا پی ہے تو سب سے پہلے انہیں آٹھائیے آؤ ڈیٹڈ ہیں راکٹ کے یوگ میں مہا بھارت کے زمانے کی باتیں کرتا یہ پارٹی میں پانچ ممبر تھے وہ بھی چھوڑ کے چلے گئے اب کیا ہوگا اس بچارے کا پوری ترے برباد ہو کر وہ کیا خاک چناؤ لڑیں گے وہ سب بھول جاؤ وہ چناؤ کے لڑیں گے پارٹی میں کینڈیڈیٹ بھی تو ہونا چاہیے چناؤ لڑنے کیلئے کی نہیں یہ وہاں کیا کر رہا ہے وہ اس سے بدلہ لینا چاہتا ہے بہت خوب میں کہہ رہی ہوں آپ لوگ چاہے جتنا بھی اس کمل سے پیچھا چھوڑانے کی کوشش کر لو پر وہ راستے کا روڑہ بنے گا اسے ایسا ویسا سمجھنے کی غلطی مت کرنا اس نے کورپوریٹر کو تو خرید لیا تھا مگر تامل نادو کے سی ایم کو کیسے خریدے گا یہ تو اس نے کہہی دیا کہ آپ میئر ایلیکشن ہارے تھے جب خود ایلیکشن ہاروگے تب پتہ چلے گا بھان میں جاؤ سب ارے اے وہ پانچ لوگ جنہوں نے پارٹی چھوڑی انہیں یہاں بلاؤ مجھے بات کرنی ہے اگر آپ سب لوگ میری بات مانوں گے تو میں آپ سب کو ایک ایک سیٹ دوں گا میں آپ کو پیسے اور کارے کرتا دوں گا میں جیسا کہتا ہوں ایسے گا پھر دیکھنا میں آپ لوگوں کو کہاں سے کہاں پہنچا دوں گا ہماری کوئی قدر نہیں آپ ہمارے ساتھ چلے آپ کو جو چاہیے وہ ہم آپ کو دیں گے پارٹی آپ لوگوں کی ہے ایسا کیس فائل کرو سر یہ پارٹی ہم لوگوں کی ہے ہمارے پاس ہر چیز کی جانکاری ہے سر پارٹی کے سارے اکاؤنٹس جل سے جل بند کرو ایرومال 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 تمہیں پالٹکس چھوڑ دینی چاہیے ایرومال 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 میں نے یہ پارٹی کتنی مشکلوں سے کھڑی کی تھی کیا سے کیا ہو گیا آپ خود سے باتیں کر رہے ہیں سر یہاں تو کوئی دکھ نہیں رہے ہیں کس سے بات کر رہے ہیں کون ہے جس سے بات کر رہے ہیں ہمارے گیٹ کا چوکی دار بھی بھاگ گیا بھائی اب مجھ سے کسی کو کچھ نہیں چاہیے تو کیا ہوا سر آپ اتنے مایوس کیوں ہو رہے ہیں تو کیا کروں ہی کر کے ہسوں بھائی میں تیرہ سال تک کسی پوجیشن پر نہیں رہا مگر میرے پاس میرے سپورٹار اور میری پارٹی تھی مگر اب وہ بھی نہیں ہے تو اس کو جانے دیجی نا سر جب آپ پارٹی کے لئے کام کر رہے تھے کبھی کس نے آپ کو یاد کیا جو لوگ آپ کو بھول گئے تھے وہ آج صرف آپ کے بارے میں بات کر رہے ہیں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جسے اتنا یاد کیا جا رہا ہو چنتہ کی کوئی بات نہیں ہے ہم ایک نئی جگہ لیں گے اور نئی پارٹی بنائیں گے بھروسہ رکھئے کمل کل ایلیکشن میں جیتنے کے لئے صرف بھروسے سے کام نہیں چلتا روکڑا چاہیے روکڑا سر صرف پیسہ ہونا ہی کافی نہیں ہے جنتہ کا سپورٹ بھی چاہیے پیسوں کا انتظام میں کروں بھروسہ رکھئے موسیقی موسیقی سوامی سوامی یہ کیا کر رہے ہیں آپ سندرستان اچھا 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 ہوا کا جھوک آیا اور اس نے یہ گیاں دوسروں کو باتنا مجھے نہیں آپ ذرا ادھر آئیے آہ تو یہ بتاؤ دان پیٹی میں کتنا پیسے جماؤ گیا ہے یہی کوئی پانچ سو یا ہزار پانچ سو یا ہزار پانچ سو یہاں ہے اور ہزار وہاں ہزار تو ایسا کہو نا سوامی اچھا یہ بتاؤ کی یہ پیسہ کمیا ہے کیسے میں جنتا کی سمسیاں سلچاتا ہوں اور وہ مجھے دان میں دیتے ہیں سریسلی مجھے سچ سچ باتانا سوامی کیا آپ نے سمسیاں سوچائیں ہاں ہاں سریسلی نہ آپ نے دکھی لوگوں کو صرف تسلی دی اور ان لوگوں نے آپ کو پیسے دے دیے ان کے پروبلم سول کرنے کے لیے آپ کو کچھ کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے ایک پولٹیکل پارٹی شروع کر دیجے میں پولٹیکس میں نہیں جانا چاہتا سریسلی جان ابھیمدگرو جی راجے کو حضم نہیں ہوگا میں تو یہ کہا رہا ہوں کہ آپ نے جو کچھ کمائیا ہے وہ پولٹیکس میں لگا دیجے سوامی جی نے آپ کو یہ دینے کے لیے کہا ہے ٹھیک ہے اس سے ملیے یہ ہے میرا بھائی اور پارٹی کا پریسیڈنٹ پردیش کی جنتہ کے لیے ایک ہونہار لیڈر تیار ہو رہا ہے اور وہ ہے کمل باہر کی ہوا کھا کے اچھا لگ رہا ہے اگر میری پاس میری آٹو ہوتی تو میں یوں پیدل نہیں شان سے آٹو میں جا رہا ہوتا لیکن سر کیا آپ کو آٹو چھائیے تم لوگ سدھروں کے نہیں نا آپ کو کہاں جانا ہے سر آپ کو آٹو چھائیے نا آہ چھائیے آٹو مجھے دے دے تو پیدل جا جا گھر جا سر آیا آٹو بیشنے والا جا گھر جا جا نیکل ماؤنٹ روڈ پہ جو بینرز لگے ہیں وہ اسی کے تو ہے نئے پارٹی کا پریسیڈنٹ یہی ہے وہ لیڈر اور یہ جیل سے یہ چیٹنگ کر کے نکلا اسے لیڈر کہتے ہو اسی کی وجہ سے مجھے جیل جانا پڑا تھا سر آپ کے بارے میں بہتو اس پر ہاتھ مت اٹھاؤ سافر چلو کار میک مرے ساتھ رہو گے یا ان کی مار کھا کر مرو ساتھ رہنے کی بات بھول جاؤ مر دمر جاؤ گلتی ہو گئی بیٹھتا ہوں لوگ تو پولٹیشن سے بھی زیادہ پرشتا چاری ہوگا ہے سب لوگ اسی کو وڈ ڈالتے ہیں جو ان کو زیادہ پیسہ خلاتا ہے وفہدھاری گئی تیل لینے وہ اسے ہی چنتے ہیں جو زیادہ پیسہ دیتا ہے اور ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے ہے کہ ہم کسی کو بھی خرید سکتے ہیں اگر ہمارا کام اچھا ہے تو لوگ اپنا ووٹ کیوں بیچیں گے اس الیکشن میں 634 پوسٹ ہیں اتنے سارے میمبرز ہیں ان میں کچھ پڑے لکھے ہوں گے انپڑھ ہوں گے ناکری کرنے والے بھی ہو سکتے ہیں ہم ضرور جیتیں گے جیدی اور آپ ہی ہیں جو لوگوں کو اچھے سمجھا سکتے ہیں انہیں پیسہ کھلاو اور کہو کہ ہمیں ہی ووٹ نہیں ڈالو تمہیں اپوزیشن پارٹی وانوں سے بات نہیں کرنی چاہیے سمجھ گئے کسی نے نہیں سوچا تھا کہ کوئی مطور کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے نکلا ہوا یہ شخص اس اوچائی پر پہنچ جائے گا جہاں کامیابی اس کے قدم چھومے گی گاؤں میں کسی نے نہیں سوچا تھا کہ سادھارا سا یہ کمل راجڈیتی میں اس قدر کھل اٹھے گا اور اس کی مہک اس قدر پھیرے گی کہ تمیلناڑو کے بچے بچے کی زبان پر اب کمل کا نام ہے رمڈی دیدی جو کبھی ایک لیڈی ڈان تھی انہیں سدھار کر انہوں نے آج چن نئی کا میر بنا دیا ہے دوستوں کمل کا کرشما تو وہ ہے دوستوں کہ جس پیرو مل نے آج تک الیکشن جیتنے کی ہمت تہی کی وہ آج جیت کی کگار پر ہے دوستوں صرف اور صرف کمل کے کارن کمل کو ووٹ دیجئے دوستوں اب اچھے دن آئے ہی سمجھئے اچھے دن آنے والے ہیں کمل کمل سیرس کمل کو ووٹ دینا ہے دوستوں کسی ووٹ دیں گی ہم سارے شہر کا کچرہ ساف کرتے ہیں اور ہماری بستی میں روشنی نہیں رہتی تو ہم کس کو ووٹ دیں گے بتا تو ٹوڈنٹس کے سروے کے مطابق ہم ہار رہے ہیں آپ انہیں تو کہا تھا کہ ہم کچھ بھی نہ کریں اے مجھے پولٹکس کا زیادہ تجربہ ہے صرف پرچاری تو ہوا ہے نا اس تامل لادو میں ایسا ہہاکار کر دوں گا کہ یہاں رہنے والوں کی روک کاپ اٹھے گی تم نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے میں کچھ نہیں کر پایا پر اب میں نے فیصلہ کیا ہے آؤ ہماری جیت پکی ہے ہم ضرور سرکار بنائیں گے اس سے بھی ضروری بات یہ وسندرہ بنیں گے آپ کی ڈیپٹی سی اے منتری وسندرہ منتری وسندرہ منتری وسندرہ منتری وسندرہ منتری وسندرہ ابھی ابھی ہمارے سوتروں سے خبر ملی ہے کہ وسندرہ دیوی جنہوں نے آرکے بھوپتی جی کی پارٹی جوائن کی تھی ان کی ایک کار درگھٹنا میں موت ہو گئی ہے اس کے بعد پورے شہر میں ہر جگہ دنگے فساد اور کھلبلی مچ گئی ہے پاپی ہیں سب گھور پاپی وہ سی ایم کو دوشی کہتا ہے وہ نہیں جانتے لوگ ان کی باتوں پر وشواس نہیں کریں گے اس لیے اس ماسوم کو راستے سے ہٹا دیا یہ بھی نہیں سوچا کہ وہ ایک عورت تھی ارے ان سے برداشت نہیں ہوا کہ وہ ایک ٹپٹی سی ایم بننے والی تھی بیچاری اوپر چلی گئی رات جی کے لیے میری پارٹی کے لیے میں سب کچھ سہنے کو تیار ہوں میرے ساتھیوں یاد رکھی ان کی آتما کی شانتی کے لیے آپ سب کو شانتی بنائے رکھنی ہوگی کوئی دنگا فساد نہیں ہونا چاہیے کوئی بھی نہیں ختم ہو گیا سب ختم ہو گیا مجھے ہماری ہار یا چیت کی پرواہ نہیں ہے لیکن اب ہم لوگوں کے سامنے کس موں سے جائیں گے سب ختم ہو گیا سب ختم ہو گیا تمیل نادو میں چناوی پرچار اب بہت زور شور سے شروع ہو گئے ہیں اور ہمارے چینل پر اس پرچار کا سیدھا پرسارن ہو رہا ہے کئی پولٹیکل لیڈرز یہاں پر لائیو آ رہے ہیں اور انٹرویوز دے رہے ہیں سب سے پہلے وی ٹین پارٹی کے لیڈر پیرومل آپ کے سامنے اپنی بات رکھیں گے اور پھر آئی ایم پی پارٹی کے چیف اور ہمارے سی ایم مسٹر آر کے بھوپتی اپنا پرچار کریں گے مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ مجھے آپ سب سے اس پرگرام کے ذریعے بات کرنے کا موقع ملا اپنی جی زندہ ورد کیا وصندرہ دیوی کی ہتیاں میں نے کی ہے اتنی گندی پولٹیکس شرم کی بات ہے ہمارا ارادہ الیکشن چیتنے کا نہیں میں پولٹیکس میں پچھلے تیرہ سال سے ہوں شاباز بہت اچھے تم سب لوگوں کا بہت حمد سے سامنا کر رہے ہو میں نے آپ لوگوں کی سیوا کی ہے صرف ایک بار صرف ایک بار ہمیں موقع دے کر دیکھیں کیا کہہ رہا ہے یہ لوگوں کے ہاتھ پیر جوڑ رہا ہے یہ اپوزیشن پارٹی میں تھا پھر بھی میری مدد لینے آیا کرتا تھا اور اب تم مجھے برباد کرنے کے لیے اس کو سپورٹ کر رہے ہو کون ہو تم پانچ سال کی عمر میں پولٹیکس میں آنے کے لیے میں نے ایک آدمی پہ ایسٹ پھینک دیا تھا الیکشن لڑنے کے لیے جذبات کی ضرورت نہیں ہوتی ہے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے اسی پیسوں کی بدولت میں نے لوگوں کے بیچ پھوٹ ڈال دی ان میں شک پیدا کر دیا کہ یہ اپوزیشن کا کام تھا سہان بھوتی مجھے مل گئی اور نقصان ہوا اپوزیشن کا ان بیوکوفوں کو لگتا ہے ہم ان کے ساتھ ہیں راجنیتی خون سے لطپت ہوتی ہے اور تم مجھ سے پنگا لے رہے ختم ہو جاؤگی وہ میں اسے چھوڑ بھی سکتا ہوں مگر تم تیہار جیل ویلور جیل یرواڑا جیل کہاں جانا چاہو گے بریکنگ نیوز ابھی ابھی ایک بہت بڑی خبر ہمارے ہاتھ لگی ہے ایسی خبر جو پورے راجے کو ہلا کر رکھ دے گی اور ساری پارٹیز کے گھڑنیت کو بگاڑ کر رکھ دے گی ہاں میں وہی ہوں پسندرہ دیوی جسے لوگوں نے مرد سمجھا تھا لیکن میں زندہ ہوں مگر ایک انسان ہے جسے اس خبر سے یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ سوچ رہے ہوں گے یہ کہاں سے آگئی حیران ہو گئے اتنے سالوں سے جب آپ مرے ہوئے کے نام پر ووٹ مانگ سکتے ہیں تو کیا مرا ہوا زندہ نہیں ہو سکتا یہ بھی پولٹکس ہے آپ ہی نے کہا تھا نا کہ لوگوں کی لاشوں پر یہ لیکشن جیتے جاتے ہیں تو دیکھ لیجی انہوں نے ہی میری جان لینے کی کوشش کی رمانی کو سبق سکھانے کے لیے مجھے ڈیپیٹی سی ایم بنانے کا ڈھان لیا اور مجھے ملنے کے لیے بلائیا مگر وہاں جاتے وقت مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ انہوں نے میری جان لینے کا فیصلہ کیا ہے مجھے جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن کسی کے بھی جان لینا ان کے پائے ہاتھ کا کھیل ہے سنسان پر کے لیے اس باہر ہیں سنسان پر سے بہر ہیں چل دی چل دی چھوڑو مجھے آئیے میرے ساتھ ہیں کہ میں چھوڑو آپ پیس میں ساتھ آئیے پر بیٹم مری برے بام ہے میرا ہاتھ چھوڑو آپ پیس آئیے مستراف چلیے آپ پری آہ 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 بھوپتی ہے اس کے پیچھے وہ آپ کو مار کے سمپتی ووٹ بڑھنا چاہتا ہے خود ہی بم لگاتے ہو اور ہمارے لیڈر پر جھوٹا الزام لگا رہے ہو تمہیں کیا لگا میں مان لوں گی بات کرو بھوپتی سر بھوپتی سر بھوپتی سر پسندرہ میڈم کی کار میں ویسپورٹ ہو گیا ہے وہ مر گئی ہے سر مر گئی ہے وہ گھلٹا مر گئی اچھا ہوا میری جان چھوٹی ہمارے پارٹی میمبرز کو آفیس آنے کی لیے دو اب پوزیشن کے بینرز اور پوسٹرز ڈالاؤ اور خبر فائلا دو ہونے والی ڈپٹی سی ایم وسندرہ دیوی کو ان لوگوں نے مار ڈالا کوئی بھی باہر نظر نہیں آنا چاہیے ہمارے میمبرز اپنا دکھ ساہر کریں یا نہ کریں مگر جب تک وہ دوسروں کے دکھ میں دکھی نہیں ہوں گے ہم جیت نہیں سکتے اب تو یکین ہوا آپ کو ستیمورتی کی موت کا آپ ذمہ دار کون تھا آر کے بھوپتی جھوٹ جھوٹ یہ بلکل جھوٹ ہے اتنی جلدی کیوں ناراض ہو رہے ہیں ابھی بات پوری نہیں ہوئی ہے میرے پاس اس کا سبوت بھی ہے مجھے شک تھا یہ میرے ساتھ بھی ایسا کچھ کر سکتے ہیں اس لئے میں نے اس ویڈیو کو اپنے موبائل میں سنبھال کی رکھا تھا اب تم اپنا پولٹیکل دماغ دوڑاؤ اور اس کو غلط ثابت کرو آدمی جب دوسروں کے لئے گڑھا کھوڑتا ہے تو اکسار اس میں خود ہی گر جاتا ہے اگر پچھلے پانچ سالوں میں تم نے اتنے بڑے بڑے کارنامی کیے ہیں جیسے کہ تمہارے چمچے کہہ رہے ہیں تو تمہیں تو ہمیشہ کے لئے سیم بنا دینا چاہے بھئی پھر تو بھگوان ہی بچائے اس راجے کو سچ چلے ہاں آتا ہوں ساڑھے چار بچ گئے تمہارا ٹائم ہو گیا جاو انٹریوی دو لیکن تم بولو گے کیا تم نے تو ہر چیز میں پیسہ لوٹا ہے یہ کمیشن وہ کمیشن دس کاریں آگے دس کاریں پیچھے تمہارے پاس تو ہتیار بند گارڈ بھی ہیں تم نے ہمیشہ صرف اپنے بارے میں سوچا اگر تم نے لوگوں کے لئے تھوڑا سا بھی کیا ہوتا تو بہت خوش ہوتے وہ سر سب انتظار کر رہے ہیں اوہہہ ان کا بولنے کا موڈ نہیں ہے آپ پروگرام کینسل کر دیجئے مجھے تم سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے اب جنتہ ہی تمہارا فیصلہ کرے گی اگر تم جنتہ کو بے وکوف سمجھتے ہو بھوپتی تو تم سے بڑا بے وکوف اور کوئی نہیں جہن مجھے 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 ہال ہی میں ہوئے چناؤں میں شریہ دیکھ رہے ہیں سر اب تو خوش ہے نا آپ بہت خوش بہت خوش ہوں میں یہ سب ان لوگوں کی وجہ سے ہے اگر ان لوگوں نے آپ کو ووٹ نہ دیئے ہوتے تو آج آپ کی یہ پوزیشن نہ ہوتی اس لئے ان کو بھولیے گا اگر پیسہ میں لے کر آیا تھا وہ انہی لوگوں کا پیسہ تھا اس لئے پلیز ان کا دھیان رکھئے گا صرف لوگوں کو ہی نہیں میں تمہارا گھر بھی بچاؤں گا کمال بھئیہ سلطہ آباد کمال بھئیہ سلطہ آباد سی بی آئی نے راجعہ کے پورو مکھیا منتری آر کے بھوپتی کو جو شری ستیمورتی کی آتما ہتیا اور وسندرہ دیوی کی ہتیا کی سازش کے لئے ذمہ دار تھے انہیں تحقیقات کے لئے اپنی پسٹڈی میں لے لیا ہے یہ اپوزیشن کی سازش ہے مجھے فسایا گیا ہے میں کسی سے نہیں ڈروں گا جب تک میری سانس چلے گی میرا دل دھڑکے گا مجھے فانسی پر بھی لٹکا دیا جائے تب بھی میں گرف سے کہوں گا کہ میں تاملواسی ہوں میں تاملواسی ہوں یہ تو سوچو ہے کھا کے ہج پہ جا رہے کھسی آنی بلی کھمبا نوچنے سے باز نہیں آتی ہے تمہارے گھر کا پروبلم سال ہو گیا بہت بہت دنے واد سا میں نے وہ ریلوے پروجیکٹی کینسل کر دیا سی ایم بننے کے بعد یہ میرا پہلا کام تھا بہت بہت شکریہ سر یہ ککا ایتنی اوور ایکٹنگ کیوں کر رہے ہیں چپ کرنا یار یہ سب تمہاری وجہ سے ہے جی آپ سی ایم بن گیا سر بہت 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 ہی آپ کو نمستے تم رام کی طرح ہو سارے وغموں سے بچایا اپ رہا تھا بھرت کو چھوڑ کے اپنے گاؤں واپس جا رہے ہو ایمیشنل ہو رہا ہے ایک ہاتھ ہے کہ یہ میں ریل وقت پلیٹ فارم پر کھڑی ہو یہ میں تو جائے تھنے چل دی چھوڑ کریں چل دی چھوڑ رہا ولاز نہیں کوئی باتور پاس میں ہے ٹکٹ بھی مہنگا نہیں ہے رات کو چلوں گا صبح یہاں پاہنچ جام میں تو کسی کا انتظار کر رہا ہوں ایم ساری کامل یہاں آجا پھونا ہے ہلو جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی نہیں جی نہیں میں نہیں کر سکتا نہیں جی نہیں اوکے جی اچھا ٹھیک ہے جی یہ جی 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 کیا تھا 3G یا 4G ڈلی سے فون تھا وہاں کچھ پروبلم ہے وہ چاہتے ہیں کہ میں اسے سولو کروں مجھے آج ہی ڈلی جانا ہوگا میرا فلائٹ ٹکٹ بک کرو ہاں سب میری پیچھے پڑ گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی